نگر کے بکشی سٹیڈیم میں اس کاریکٹرم کو دیکھتے ہوئے آج سرکشا ویبستہ بہت ہی سخت ہے وہاں پر کشمیر کے ستانی اتپادوں کو بہتر بازار اپلبد کرانا ون ڈسٹرک ون پروڈک جیسے کاریکٹرموں کو بڑھاوا دینا ساتھی ساتھ وہاں کے کامگاروں کو اور زیادہ سکل کرنا اور ان کے پروڈکٹس کو انٹرنیشنل نیشنل مارکٹ پردان کرنا یہ ان ایگزیویشنز کا ایک بڑا ادیشہ ہوتا ہے اور ہارٹی کلچر ایک بڑا حصہ ہے جمہ کشمیر سے جہاں پر فول اور فل دیش اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بڑی ماترہ میں بھیج جاتے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے رہنم انتری نے سیپر آدھارت جمہ کشمیر کے ادپادوں اور سیوان پر آدھارت ایک پردر شنی کا اولوک ان کے موسیقی آپ کو بتائیں کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جن سبھا کو سمبودت کریں گے اپردان منتری موڈی اور چھہ جار چار سو کروڑ روپے کی نئی وکاس پر یہ جناؤں کا آناوران کریں گے جمہ کشمیر کے ادپادوں کو دیش اور دنیا تک پہنچانے کے لیے اس پردرشنی کا آئی اجن کیا گیا ہے وہاں کے جو ہارٹیکل چھے ڈپارٹمنٹ ہے اس سے کئی سارے ادپاد یہاں پر پردرشت کیے گئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جو وینڈرز ہیں جو ادپادن کرتا ہیں جو کسان ہیں ان کے ساتھ سمباد کرتے ہوئے پردان منتری موڈی ان کے اپنے انبھاؤں کو باٹتے ہوئے اپنی رائے انہیں دیتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کچھ نئے آئیڈیاز شیئر کرتے ہوئے اور اس وقت جہاں بھی پردان منتری جاتے ہیں مہیلہ سشکتی کرن کا مدد ضرور اٹھاتے ہیں حال ہی میں جو سرکار نے مہیلہوں پر کندرت کئی ساری حجنائیں چلائیں ہیں ان کا ذکر کرتے وہ بولتے نہیں ان کا ذکر کرنا نہیں بولتے اور لگاتار مہیلہ سشکتی کرن کو پروتصاہی دینے کے لیے انورت پریاس کرتے رہتے ہیں مہیلہوں کو چاہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ کے ذریعے یا سیلف ایلپ گروپس کے ذریعے بات کرنے مار ہو نئے بازاروں کی خوج ہو درون دیدی کے ذریعے مہیلہوں کو سشکتی کرن کرنے کی بات ہو یا پھر لگپتی دیدی تین کروڑ جو بنانے کا لکش رکھا گیا ہے اس سال کے بجٹ میں لگاتار ان مدنوں کو پردان منتری مودی الگ الگ منچوں پر اٹھاتے رہے ہیں اور مہیلہ سشکتی کرن کے مادیم سے بھی سمپونڈ دیش کو ایک کرنے کا جو ان کا پریاس ہے اس کو وقصد بھارت کے پرمک ستمبھوں میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جن چار پرمک ورگوں کا وقاص کرنے کے پردان منتری لگاتار بات کرتے رہے ہیں اس میں یوہ کسان گریب اور مہیلہ ہیں یہ چار پرمک شرینیاں چار پرمک سموح جن کے وقاص کی دھارہ پر فوکس کرنے کے لیے تمام جو نیتیاں ہیں ان کو کے اندر میں رکھا گیا ہے اور ہمیرشاہ سے جمع کشمیر کے اتبادوں اور سیواؤں کو دیش کے باہر بازار دلانے میں بہت سارے کارکرم آیوجیت کیے جاتے رہے ہیں دلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگو کشمیر کے پل فول کے سر وہاں کے وستردیوگ کو لے کر کے کئی ساری پردرشنیاں دیش کے الگ الگ حصوں میں ہوتی ہیں پائنارٹی افیرز کے کئی سارے پروگرام سے جس میں ان کی برچر کر کے بھاگیداری ہوتی ہے خادی سے جڑے کئی سارے کارکرموں میں ان کے انسٹالز جرور ہوتے ہیں وہاں کے پشمینہ کے جو کارکر ہیں وہ لگاتار ہر ایگزیبیشنز کا حصہ ضرور رہتے ہیں انٹرنیشنل سطر پر بھی جنگو کشمیر کے جو ستھانی اتپاد ہیں ان کو کافی سراہا جاتا ہے اور ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے ذریعے بھی کئی سارے سپیشلائز پروڈکٹس ہیں جو کو جنگو کشمیر میں پروتساہن کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی تصویر ہے جب پردان منتری نے ایک اتپادوں کے پردرشنی کا اولوک نے کیا اور آج کا بڑا ہائلائٹ جہاں پر کئی سارے سوگاتیں آج دی جائیں گے پوری دیش کو اور اپنا بھارت دیکھو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ابھیان بہت پہلے سے شروع کیا گیا ہے پرساد یوجنا جس میں کی تیرد ستھلوں کے آس پاس بنیادی ڈھاچے کی پریوجناوں کا نرمان ہے اس کاریکٹرم کے تحت کئی ساری پریوجنایں پوری کی گئی ہیں جو آج راست کو سمرپت کی جائیں گی جمہو کشمیر کے خود کے راج کے اندر بہت سارے تیرد ستھلوں کے وکاس کے پریوجناوں کو آج پردان منتری دیش کو سمرپت کریں گے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی ریلی کو اب سے تھوڑی دیر میں پردان منتری موڈی سمبودت کریں گے اور آج کا سب سے بڑا ہائی پوائنٹ جمہو کشمیر کے لئے یہی کہ پہلی بار جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پردان منتری موڈی پر موڈی اتنے بڑے کاریکٹرم کے لئے وہاں پر ہیں سرکشہ ویوستہ بہت سخت اور ہمیشہ کے طرح مہیلاؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مہیلاؤں دیمیوں کے ساتھ اپنے انبھاؤں ان کے انبھاؤں ساجہ کرتے ہوئے پردان منتری موڈی بہت سارے پراشین کلائیں ہیں جمہو کشمیر میں جو وش ستر پر ان کو سرارہنہ ملتی ہے ووڈ کاروینگ اس میں سے ایک ہے اور وہاں کے جمہو کشمیر کے کہوہ کی مہک پوری دنیا کو اپنے اور آکرشت کرتی ہے ڈرائی فوٹس اور الگ الگ جو ہارٹیکلچر سے جڑے اتپاد ہیں وہ بھی ابھی ایک اپلی الگ پہچان بناتے ہوئے ابھی تک نظر آئے ہیں اور ستھانی کامگاروں کے ساتھ ان کے انبھاؤں کو ہمیشہ پردان منتری اس طرح کے پردرشنیوں میں ساجہ کرتے ہیں اور ان کے اپنے آئیڈیاز کو سنتے ہیں اپنا سہیوگ دیتے ہیں اب پرمک اتپاد آپ جانتے ہیں کہ چائے کہوہ ہارٹیکل سے سے جڑے فل فول اور ہاتھ سے کی گئی کاری گری کاری کاری گری جب کشمیر کے اتپادوں کا ایک اہم حصہ ہے اور کئی ہزاروں کے سنکھہ میں لوگ ان چھوٹے چھوٹے دیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ستھانی ارتھ وستہ ہے کیسے یوہوں کو مکہ دھارا میں شامل کیا جائے کیسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاریو بار دیموں میں لگایا جائے کیسے وہاں کی یوہ جنتہ کو مکہ دھارا میں شامل کرتے ہوئے جو الگ لگ کاؤشل بکاس کی پریوجنا ہے ان کے ساتھ کیسے جوڑا جائے علپسنکھک منترالیکی جو کلیان کی وجنا ہے ان کے ساتھ کیسے وہاں کے سمودائیوں کو جوڑا جائے ان کے اتپادوں کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اس پر لگاتار چنتن اور منن کئی سارے کارکرموں کے صحیحوں کے ذریعے کئی سارے سکیمز میں سبسیڈیز کے ذریعے چاہے ہو چھوٹے ادیموں کو بڑھاوا دینے کے لئے سیڈوی کے ذریعے سستہ لون دینے کی بات ہو یا پھر اپنے کام کو پورا کرنے کے لئے مدرہ لون کے ذریعے سستے درو پر لوگوں کو لون مہیا کرانا ہو یا پھر سٹینڈ اپ یوجنا جیسے بڑی یوجناوں کے جیدی جس میں دیش کے ہر بینک شاکھا میں کم سے کم ایک شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب اور کم سے کم ایک مہیلہ ادیمی کو لون دینے کا جو پراؤدھان کیا گیا ہے اس کا اثر زمین پر کیسے دکھ رہا ہے مہیلہ سرشکتی کرن جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی وکاس کی آترہ کا ایک اہم حصہ ہونے جا رہے ہیں اور پردار منتری کے کئی کارکرم میں ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن کے طور پر ایک نشرت کارکرم کے حصے کے طور پر مہیلہوں کا جو سے شکتی کرن ہے چاہے وہ پرڈکس کے مادہم سے ہو نئی سکیمز کے مادہم سے ہو یا پھر جو پرانی سکیمز چل رہی ہیں ان میں بھاگیداری مہیلہوں کی کیسے بڑھے کیسے اور جیادہ سا شکتی کرن ہو اس کے مادہم سے لگاتار بردان منتری اس چیز پر فوکس کرتے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری یوجنائیں ہیں جس میں مہیلاؤں کو کیندرے میں رکھا گیا ہے اجلہ یوجنہ کی جو لابھارتی ہیں وہ گھر کی مہیلہ ہی ہوتی ہیں پردان منتری آواز یوجنہ میں جو گھر کی چابی ہوتی ہے وہ مہیلاؤں کے ہی نام ہوتی ہے بہت ساری ایسی سکیمز ہیں جس میں مہیلہ ادیمی اگر آگے آتی ہیں تو ان کو سبسیڈیز میں زیادہ ریائد دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی مہیلہ ادیمی سڈبی کے ذریعے لون لیتی ہے تو پرشوں کے مقابلے دس فیزدی کی زیادہ سبسیڈی دی جاتی ہے ایسے کئی کارکرم مہیلاؤں کو خاص طور پر جو سوہم ساہتہ سموہ ہے جو دیش کے ہر کونے میں بڑی سنکھا میں مہیلاؤں کو سوروزگار کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنے ادیم کو بڑھاوہ دینے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لئے ایک اہم بھومکہ نہیں ہوتے ہیں ایسے سوہم ساہتہ سموہوں کو زیادہ سکل کرنا زیادہ ان کو سنگٹھت کرنا اور پریریت کرنا بازار کے ساتھ جوڑنا یہ دیش کے کو آپریٹیو مومنٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے کوئی یاد ہوگا کہ جب امول ڈیری کے نئے پلانٹس کا بھی بھاٹن کر رہے تھے پردان مدری مودی گجرات میں شاہ بانارس میں تو وہ مہیلاؤں کی مہمکہ کو ضرور سپرش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے عصروں کے کارکرم میں مہیلہ بیگیانکوں کی مہمکہ کو انہوں نے دیش اور دنیا کے سامنے رکھا اور سراہا اور درون دیدی جو کی ایک بہت ہی پاپولر سکیم ہو چکے جس میں پندرہ ہزار جو ایسے جیز کے مہیلائیں ہیں انہی کو درون چلانے کا کاؤشل پرشکشن پردان کیا جائے گا جس میں وہ کھیتی باری کے جو کارکرم ہے جس میں کیٹ ناشروں کا چھڑکاف ہے درونز کے جریئے اس میں ان کو ایک مہتبور ذمہ داری دی جائے گی آگے جاتے ہوئے لگاتار پردان منتری اس بات پر فوکس کرتے رہے ہیں کہ کیسے وقصد بھارت میں وقصد راجیوں کی بھی بھومی کا ہو الگ الگ جگہوں پر جب جاتے ہیں تو وہ مثال کے طور پر جب وہ جمہوں میں تھے تو وقصد بھارت وقصد جمہوں کی تصویر دیش اور دنیا کے ساتھ انہوں نے ساجہ کی اللہ بھارتیوں کے ساتھ باتچیت کی جن کو لوگ یوجناوں کا لاب ملیا ان کے ساتھ گفتگوں کی اب آج وہ وقصد بھارت وقصد جمہوں کشمیر کارکرم کے تحت سمبودت کریں گے لوگوں کے ساتھ اپنے بیچار ساجہ کریں گے اور راجیوں کے بھومی کا دیش کو وقصد بنانے میں اتن تاوشک ہے کیونکہ بھارت راجیوں کا سنگ ہے اور جب تک راجیہ وقصد بھارت کی یاترہ میں قدم تال نہیں کریں گے تب تک سمپونڈ دیش کا وقاص سمبھاؤ نہیں ہے ایسے میں کوئی بھی پردیش پیچھے نہ رہے اور وہاں کے ستھانی اتپادوں کو جو ستھانی شکتی ہے اس کو کیندرے میں رکھ کر کے اس کے حساب سے وہاں کی جو یوجنائے ہیں وہ بنے وہاں کے یوہاں کو وہاں کے ستھانی سمسیاں کے نیوارن کے لیے تیار کیا جائے سمادھان کے لیے تیار کیا جائے ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے لیکن پروتی کشتروں کی سمسیاں میدانی کشتروں سے الگ ہوتی ہیں پوروک کی راجیوں کی سمسیاں پشم کے راجیوں سے بالکل الگ ہیں جو اتپادن کرنے والے راجی ہیں جو بھوک کرنے والے راجی ہیں ان کی سمسیاں الگ الگ ہیں کہیں پر کوپرٹیو مومنٹ بہت ہی سا شکت ہے کہیں پر آپ کو کرشی اور کرشی آدھاریت ارتھوستہ کیندر میں ملے گی کسی راجی کے ارتھوستہوں کے تو اپنے راجیوں کو اپنے موڈل وکاس کے کھوجنے ہوں گے کچھ راجی کھنش سمپناوں میں اتنت سمرد ہیں ان کو شاید وہاں پر اس سنسادنوں پر کیندرت اپنی یوجناؤں کا نرمار کرنا پڑتا ہے اور کیندر کے ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو راجی کی یوجنائیں ہیں اس میں کیسے دھن راش کے انجریے کیسے نیتیوں کے سہیوگ کے جاریے کیسے رن نیتی اور راجنیتی سہیوگ کے جاریے سبھی کو ساتھ لے کر کے وکاس کی دھارہ میں سبھی کا سہیوگ لے کر کے آگے بڑھیں اس پر ہمیشہ فوکس رہتا ہے تصویروں میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جب کشمیر کے اپرا جیپال شریمانوج سنا بھی موجود ہیں بردان مندری کے ساتھ ڈکٹر جی تیندر سنگھ جو کی سانسد ہیں اور کیندری مندری ہیں وہ بھی لگاتار پردان مندری کے اس کارکرم کا حصہ بنے ہے اور سبھی کو انتظار اس بات کا ہے کہ یہ اب سے تھوڑی دیر میں کشمیر کے شریمانوج میں جو بشال ریلی ہونے جا رہی ہے وہاں کے بکشی سٹیڈیم میں اس میں کون سے بڑی باتیں آنش پردان مندری مودی ایک بڑے جن سمودھائے کو سمودھت کرتی ہوئے کہیں گے اس پر سبھی کی نگاہیں ہیں اور ہم سبھی کوئی بھی انتظار ہے پردان مندری جب بکشی سٹیڈیم پہنچیں گے اور آپ کو بتائیں کہ تیرنگے سے آج پٹا ہوا پورا سٹیڈیم نظر آ رہا ہے صبح سے ہی لوگوں کی بھاری بھیڑ لگی ہے بھارت ماتا کی جائے کنارے سنائی دے رہے ہیں چھہزار چینڈ کلائیں ہیں جب بکشمیر میں جو وشستر پر جن کو سرارہنہ ملتی ہے ووڈ کاروینگ اس میں سے ایک ہے اور وہاں کے جب بکشمیر کے دنیا کے محبوب ترین رہنما شنریندر مودی جی ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے سو بھاگے ہے کہ آج کئی بلس کے بعد ماننی پردان منتری سیم پہ دھارے ہیں آج کا دن کتنا خوبصورت ہے آج کا دن کتنا دلکس ہے کہ آج ماننی پردان منتری سویم پہ دھارے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں جو محبت جو محبت اپنے محبوب رہنما کے لئے ہے وہ تو بس دیکھتے ہی بنتی ہے کہ جس جوش سے جس ولولے سے سب کے سب اپنے محبوب رہنما کی شان میں ان کے عزاز میں نعرے بلند کر رہے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو کتنی محبت مودی جی کی شخصیت سے ہے منج پر منج پر ماننی پردان منتری کے ساتھ آسین ہے کیندری راج منتری ڈاکٹر جیتیندری سنگھ صاحب جمو کشمیر کے اپراد جیپال شریمانور سینہ صاحب راج صبح کے صدد سے غلام علی کھٹانے صاحب اور میں اس بات کو دہرانے چاہوں گا اور دہرانے میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ آج کا دن یقیناً کشمیر کے لوگوں کے لئے بہار بن کے آیا ہے کشمیر میں بہار کا موسم بس آنے ہی والا ہے لیکن اس سے پہلے موڈی جی کے روپ میں بہار جو کشمیر میں آئی ہے وہ یقیناً لا جواب ہے باننیہ پردھان منتری مہدے وادی کشمیر آپ کے یہاں آنے سے کھل اٹھی ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جمو کشمیر سے آپ کا خاص لگاؤ ہے اور آج یہ خوبصورت وادی اور یہاں کے سب ہی لوگ آپ کا دل سے سواگت کرتے ہیں ماننیہ پردھان منتری مہدے کشمیر کے لوگ نرنتر تین دشکوں سے لگاتار تین دشکوں سے یہ دعا کرتے رہے بار بار یہ دعا کرتے رہے کہ صوفیوں کی اس گھاٹی میں سنتوں کی اس گھاٹی میں شانتی سمردھی اور خوشحالی لوٹ آئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سویم ہمیں اپنا آشرباد دینے پدھارے ہیں اور ہم آپ کا تہہ دل سے سواگت کرتے ہیں ہم کشمیر کے لوگ مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ ہماری دبی ہوئی آرزوں کو ہماری دبی ہوئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اُبھرنے کا موقع دینے کے لیے ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ اعدہ کریں وہ کم ہے میری ونیتی ہے جمو کشمیر کے اوپر آج پال شریع منوج سنہا صاحب سے کہ وہ ماننی پردھان منتری جی کو ایک کشمیری شال اور کشمیر کے سوندریہ کا ایک اور پرتیک بھینٹ کریں زوردار تالیاں اس رمے کے لیے زوردار تالیاں ہر طرف سے یہ ہماری محبت کی ایک چھوٹی سی اکاسی ہے ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے اپنے محبوب رہنما کے لیے اور اب میرا نیویدن ہے اپراج پال مہودے سے کہ وہ ویدیوات روپ سے ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا سوگت کریں اپراج پال شریع منوج سنہا بانچ پر ویراجمان بنچ پر ویراجمان پردان منتری آدرنی نریندر موڈی جی بھارت سرکار کے سمباننی منتری ڈاکٹر جیتین سنگ جی راجے صفحہ کے سمبانی سدسیہ گولام علی خٹانہ ساہب میرے سممک اپسٹھت کسمیر گھاٹی کے کونے کونے سے بڑی سنکھیا میں اہاں اپسٹھت سبھی بھائیوں بہنوں ماتاؤں عوام کے بزرگ نوجوان ساتھیوں تتہ پرساسن کے ہمارے سہیوگیوں بھارت کی پراشین سانسکرتی کا دھیاتمک نگری سنتوں صوفی فقیروں کی مٹی سری نگر میں میں جمہ کسمیر کے سبھی ناغرکوں کی طرف سے آپ کا حردے سے سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں پچھلے دس ورسوں میں بھارت کے پردان منطری کے روپ میں جمہ کسمیر کا وکاس آپ کی سروچ پراتھ مکتا رہی ہے دسکوں تک حاسیے پر جی رہے عوام کے ادھکار ان کی سخصانتی اور سمپننتہ کے لیے آپ نے اپنے جیون کا ایک پل سمرپٹ کیا دیس کا مکٹ مڑی آج نئی سان سے چمک رہا ہے تین دسکوں تک جس کسمیر کی وادی کو آتنکواد اور الگاواد دورہ لہو لہان کیا گیا تھا وہاں کے سیل سکھروں پر سانتی اور وکاس کی دھوج پتا کا آپ کے نترتوں میں آج لہرا رہی ہے جہاں آج یہ کارکرم ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مماننی پردان منطری جی کہ انہیس سو ساٹھ میں ایک پھوٹوال گراؤنڈ بنا تھا اس کی باؤنڈری بنی تھی جسے بکسی اسٹیڈیم کہا جاتا تھا دو ازار چودہ میں جب پرلنکاری بار آئی تھی تباہ کر کے آپ نے بار پیڑتوں کے جس طرح سے مدد کی وادی کے لوگ ابھی بھی اسے یاد کرتے ہیں اور پی ایم ڈی پی کے انترگت پہنٹالیس کرو روپے جو آپ نے دیئے تھے اسی سے فی فائی سٹینڈرڈ کا یہ اسٹیڈیم بنا جس میں پہنتیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی چھمتہ ہے اس کے علاوہ پچیس ہزار کرسیاں لگی ہیں لیکن جس طرح سے وادی کے لوگ آج آپ کو دیکھنے اور آپ کے سنے سیاہ کرسی تو کر آئے ہیں یہاں تو کھچاکچ بھرے ہوئے لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں بگل میں انڈوری سٹیڈیم ہے وہ بھی پوری طرح بھر گیا ہے اس کے آئی سی سی کے اندر کا حال بھر گیا ہے باہر دس ہزار لوگ کھڑے ہیں اور باقی لوگوں کو ہم اسطحان نہیں دے پا رہے ہیں اس کے لئے ہم ان سے چھما چاہتے ہیں اور میں آج کہانا چاہتا ہوں کہ اگر دولاک کا بھی کوئی میدان ہوتا تو کسمیر کے وادی کے لوگ اسے بھرتے نہیں بلکہ وہ بھی اوور فلو ہوتا اس طرح کا سنے آپ کے لئے لوگوں کے مند میں ہے کمجور ونچتوں کو ادھکار ملا ہے بینہ بھید بھاؤ کے سماج کے ہر ورک تک ماننی پردھان منطری جی کے کالک کلیانکاری کارکرموں کا لاپ پہنچا ہے میلہ سسکتی کرن کا سپن سچائی میں بدلا ہے یواؤں کو مجبوط بنانے میں آپ کی یوجناؤں کے قارن ہمیں سفلتا ملی ہے کسمیر سے آپ کا جو لگاؤ ہے مند کی بات میں سبھی وسیوں پر آپ چرچہ کرتے رہیں چاہے وہ ندڑو کی بات ہو سنو کرکٹ کی بات ہو یا ٹوریزم کے پرموشن کی بات ہو یا ہمارے کیسر کے کسانوں کی بات ہو یا پسمینہ کے پرموشن کی بات ہو میں سمجھتا ہوں کس کے قارن جمہو کسمیر کی پرگتی میں ایک بڑا بھاری یوگدان رہا ہے کھیل ہو یا کھیت کا میدان انڈسٹری ہو یا ایٹی سیکٹر ہو روجگار ہو یا آدھونک شکشہ سہروں میں رہنے والا مدھم بھرگ ہو یا سیماورتی گاؤں میں رہنے والا گجدور مجدور اور گریب ہو سب کے جیون میں ایک بڑا بدلاؤ پچھلے چار پانچ ورسوں میں آیا ہے اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ ورسوں میں انفراسٹرکشر کا جس طرح سے آپ کے قارن جال بچھایا گیا ہے ابھوت پروہ ہے میں سمجھ نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل بتاؤں لیکن کچھ پریوجنائیں جو کسمیر کے آس پاس ہو رہے ہیں ان کا جکر کرنا ہے ایک منٹ میں میں مناسب سمجھ سا ہوں تیس سو اٹھتر دو ہجار تین سو اٹھتر کروڑ سے جیادہ لاغت روپے سے جیادہ لاغت سے جیڈ موڑ ٹینل اس جون میں پوری ہونے جا رہی ہے جوجلہ ٹینل پہنٹالیس سو کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہی ہے اور اس کے کارنسون مرگ بہارہو مہینے لیت پر پریعتقوں کے لیے کھلا ہوا ہے سری نگر کی رنگ روڈ فرسٹ فیج انتیس سو بیس کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا ہے جو اگست میں پورا ہو جائے گا رنگ روڈ کا فیج ٹو نو سو اکسٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا ہے جو جون دو ہجار پچیس میں ختم ہو جائے گا دیلہی امریسر کٹرہ روڈ دس ہزار نو سو پنچانبیر کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا ہے نومبر دو ہجار پچیس میں پورا ہو جائے گا کوجی کن سوپیاں پلواما سری نگر ان ایچ فور 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 ایٹ فورٹی نائن کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے خنبل پہلگاؤں چندواری ان ایچ فائیو جیرو ون ابھی حالہی میں ماننی پردان منطری جی نے اس کی سکرتی دی ہے فلائی اوبر سری نگر بائی پاس سنت نگر فلائی اوبر بیمینہ فلائی اوبر نوگام فلائی اوبر یہ ایک سو بتیس کروڑ کی لاغت سے بن رہے ہیں پونچ اوری روڈ یہ نئی ہائیوے ابھی آپ نے سکرتی دی ہے بارہ مولا کو پوڑا تنگ دھار ان ایچ سیون جیرو ون اس کی بھی سکرتی ابھی حالہی میں ملی ہے تو یہ کیول کسمیر ویلی میں چھبیس ہزار تین سو کروڑ کی ہائیوے اور ٹنل کی پریوجنا ہے آپ کے کارن چل رہی ہیں اگر میں پردان منتری گرام سلک ہو جانا کی بات کرتا ہوں تو پچھلے چار ورسوں میں چونتیس سو چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے چار ہزار نو سو چھبیس کلومیٹر سلک بنانے میں اور پان سو آبادی کے ہر گاؤں کو سلک سے جوڑنے میں آپ کے کارن ہمیں سفلتا ملی ناباد کے انترگت کل دو ہزار پان سو اکتیس کروڑ کی لاغت سے چار سو اٹھائیس پروییکٹ ہم کر رہے ہیں سری نگر کی سمارٹ سیٹی کی اگر میں بات کروں ایک ہزار کرو روپے کے کام چل رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماننی پردان منتری جی کہ یورپ کے سہروں میں جس طرح سے پیڈیسٹین مارکٹ ہوتی ہے اس طرح کی پیڈیسٹین مارکٹ آج اس سری نگر سمارٹ سیٹی کے کارن سری نگر کے لوگ نہیں بلکہ دیش سے آنے والے پری اٹک دیکھ رہے ہیں اور نشطی طروف سے اس کے کارن بیعپاریوں کا بیعپار بھی بڑا ہے جھیلم کا ریور فرنٹ آج آکرسن کا ایک پر مکیندر بن گیا ہے انیک اس طرح کے کام اور اس لیے آج سنکر آچار یوگینی للیسوری سیکھول عالم کی تفو بھوم میں آپ کا ہردے سے سواگت ہم کرتے ہیں آج ابھی پویتر حجرت بلسرائن کا ایک ایک کرد وکاس پر یوجنا سون مرگ میں اس کی ڈرائگ لیفٹ اور جمہو کسمیر کے لیے پانچ ہزار تیرہ کور روپے کی سمگر کرسی وکاس یوجنا کا ابھی آپ سوارم کرنے جا رہے ہیں پچھلے چار ورسوں میں لمبے سمیں کے فاصلے کو کم کرتے ہوئے عوام کے کمجور ورگ ونچت سمدائے آدیواسی بھائی اور پچھلے ورگ کو وکاس کے مکہ دھارہ میں آپ کے قرن جوڑا جا سکا ہے آج ہمارے پہاڑی بھائی بھی بڑی سنکھا میں آئے ہیں چالیس سال سے جو ان کی بانتھی آج وہ پوری ہوئی ہے آپ کے قرن اور اس بات کا آپ نے بھی سیز دھیان رکھا ہے کہ پہلے سے جو ہمارے گوجر بکروال گدی سی پی سینہ بھائی تھے ان کے آرکشن کو بینا چھیڑے ہوئے انہیں بھی سویدہ دی گئی ہے ایسے ہی اتی پچھلہ سمدائے کے لوگ ادھر بیک ورڈ کلاسز کو پہلی بار پنچائتوں میں اور اور اربن لوکل بارڈی میں آرکشن آپ کے قرن ملا ہے اس برگ سے بھی بڑی سنکھا میں لوگ آئے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آدھرینی پردھان منتری جی کہ پہلے چھتیس ہزار سے زیادہ سرکاری نوکریاں پچھلے چار ورسوں میں دی گئیں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یوگیتہ اور پاردرستہ کے علاوہ کوئی دوسرا ادھار نہیں رہا ہے آپ کی جناؤں کے قرن آٹھ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو انٹرپینیور بنانے میں جمہو کسمیر پرساسن کو سفلتا ملی ہے لکھپتی دیدی کی آپ چرچہ کرتے ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ بہنیں آج سیل فیل گروپ سے جڑی ہیں اور آپ کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے جمہو کسمیر پرساسن پوری صدت سے لگا ہوا ہے دو ازار اکیس میں مجھے یاد ہے پمپور کے کسان بھائی عبد المجید وانی سے آپ ویڈیو کانفرنس سے جڑے ہوئے تھے انہوں آپ نے پوچھا کہ میں نے دو ازار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کو کہا ہے تو انہوں نے مجید وانی صاحب نے کہا کہ ماننی پردھار منتری جی ابھی تو دو ازار اکیس ہے ہماری آمدنی تین گنی ہو گئی ہے یہ سب پریورتن پچھلے چار پانچ ورسوں کے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماتاں و بہنوں کا مولی کدھکار ہی نہیں ملا ہے بلکہ جمہو کسمیر کے ارتبوستہ میں سب سے زیادہ یوگدان ہماری ماتاں و بہنوں اور نوجوانوں کا ہے ابھی جاہیدہ سے مل کر کے آپ آئے ہیں سوپیہ کی ایک انٹرپنیور ہے اس نے اس کا ویڈیو ایک بڑا وائرل ہوا ہے کہ ماننی پردھار منتری یہ آپ کے قانون ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ سوپیہ سے ہم بہت لیکل پائیں گے آپ دیز بھر میں گھوم گھوم کر کے ہم جو بناتے ہیں اس کو بھیج رہے ہیں چاروں طرف نئی سنکے بن رہی ہیں نئی ٹنل بن رہی ہے ریلوے لائن پاور پروڈیکٹس کا نرمان ہو رہا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ وکسیت ہو رہے ہیں ستر سالوں میں کولڈی سٹیورج او سی اے چین کی جو چھمتا تھی اس کی دھائی گنا چھمتا پچھلے چار ورسوں میں جمہو کسمیر میں بڑی ہے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ ہر نیکس ڈیک نیا سٹارٹ اپ نئے ساپ اور مال بننے ایمار گروپ یہاں مال بنا رہا ہے للو یہاں چیئے چینڈ بنا رہا ہے تیس بتی سالوں بعد ملٹی پلیکس اور سینیما بھی کسمیر میں چالو ہوا ہے اور والی وڈ روز کوئی نوکے کسی فلم کی سوٹنگ یہاں کر رہی ہے یواؤں کو اسپورٹ سے جوڑنے میں میں سفلتا ملی ہے جمہو کسمیر میں آمن ترقی اور بھائی چارے کا ایک نیا کافلہ چل پڑا ہے چاہے وہ جی ٹونٹی کی سمیٹ ہو بابا مرنات کی یاطرہ یا چوتیس ورسوں بعد محرم کا جلوس ہو پہلی بار جمہو کسمیر کے لوگوں نے سب نے بھاگیدار بن کے سب ہی عصہ اور توہاروں کو منایا دو جار انہیس کے پہلے کسمیر گھاٹی کے لوگ نائٹ لائف کا انند اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آج وہ بھائی مکت ہو کر دیس کے انہی ناغرکوں کی طرح جیون کی ان خوشیوں سے اپنا سمیہ ویتید کر رہے ہیں مجھے یاد ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں ایک کارکرم میں گیا تھا مرسنگ کلب میں ڈاکٹر کرن سنگ جی اس میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ منو جی اور تو جو کام کیا موڈی جی نے کیا لیکن بتیس سالوں میں ایسی سوچ اور صاف ڈل ہم نے نہیں دیکھی تھی اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہتیس سالوں میں ایسا سری نگر بھی خوبصورت دیس نے نہیں دیکھا تھا جیسا آپ نے اسمارٹ سیٹی میں سری نگر کو بنانے میں مدد کی حاضرینی پردھان منطری یہ آپ کے دردشا سکتی سے جمہو کسمیر کے ہر ایک ناغری کو اپنی مرجی سے جیون کا اوسر ملا ہے اب کسی ماں کے نردوس بیٹے کے یاں کی روسلی پیلٹ گن کے کارن نہیں جاتی اب کوئی بے گناہ بے موت نہیں مارا جاتا ہے اور یہی بڑا پریورتن ہے اب یہاں کا یوہ ہاتھ میں پتر نہیں کتاب اور لیپ ٹاپ لے کر کے سٹارٹ اپ کے لیے کام کر رہا ہے آتنک اور الگاوات کے ایکو سسٹم کو سرکشاہ بلوں نے نیست نابوت کرنے کی ہر کوسس کی اور یہ جو سب سے بڑا انتر ہے کہ پہلے کے لوگ آپ سانتی خریدتے تھے اور آپ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم سانتی خریدنے میں نہیں سانتی استھائی روپ سے استھاپت کرنے میں بسواز کرتے ہیں اس کا یہ پرتفال آج کسمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں لال چوک کے باتے پر لہراتا ہوا تیرنگا ٹیررزم نہیں بلکہ ٹوریزم کے لیے جانے جانا والا کسمیر جھیلم چناب اور طوی کے لہروں پر تہر رہی خوشحالی جمہو کسمیر میں یگ پریورتن کی نسانی ہے پردان منطری جی آپ نے نئے جمہو کسمیر کا اندرمان کر کے ایک نیا ایتحاس لکھا ہے جمہو کسمیر کے ناغریکوں کے پہروں میں جنجیر نہیں بلکہ نئے منجل کو پانے کی اوریا ہے عوام کے ہر ایک ناغریک کے سپنوں کو نئے پنکھ ملیں اور ان کے پنکھوں کو نیا آقاس ملا میں سانتی سمردھی اور خوشحالی سے بھرے جمہو کسمیر کے نرمان کے لیے اپنی اور سے جمہو کسمیر پرساسن کی اور سے اور جمہو کسمیر کی عوام کی طرف سے آپ کا حردے سے پھر ایک بار سواقت کرتا ہوں اور ان کی آقان چھاؤں کی پورتی کے لیے جس طرح سے آپ نے مارگ درسن کیا ہے جس طرح سے آپ نے سادھن اپلد کرائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب نشت روپ سے جمہو کسمیر ویکسید بھارت میں سب سے زیادہ یوگدان کرے گا میں پھر سے ایک بات سب کی اور سے آپ کا حردے سے سواقت کرتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد جائے ہن آپ کا بہت بہت دھنیواد اپراج پال مہادی جی مارنی پردان منتری مہودے کشمیر کا ہر باشندہ یہاں کے نوجوان یہاں کی بیٹیاں یہاں کے بزرگ ہر کوئی اس حقیقت کو بیان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ آپ کی آگوائی میں آپ کی رہنمائی میں کشمیر انتی اور پرگتی کے جس مارک پر اگرسر ہوا ہے وہ ابھوت پوروہ ہے اس لیے آج کشمیر میں ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے موڈی ہے تو ممکن ہے میری بڑے عدب سے گزارش ہے کہ اندری راج منتری ڈاکٹر جیتیندری سنگھ صاحب سے کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نواز ہیں ڈاکٹر جیتیندری سنگھ صاحب ہم سب کے ہم سب کے محبوب رہنما بھارت کے مقبول ترین وزیر آزم اور دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی آواز جن کی نصیت آج دنیا کے ہر ملک میں بڑی غور اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہے ایسے ہمارے قابل احترام پرماظرنیے نریندر موڈی صاحب کا کشمیر کی ان حسین وادیوں میں ان خوبصورت فضاؤں میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے سواغت ہے ساتھ میں ہمارے اوپرا جیپال منوی سنہ جی سانسد بھائی کھٹانا صاحب پردھان منطری جی یہ جو جن سلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا سموح جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ لوگوں کا حجوم یہ سب آپ کے مرید ہیں یہ موڈی کا پریوار ہے یہ موڈی کا پریوار ہے اور یہ پریوار جن صبح سے آپ کے دیدار کی حسرت لیے یہاں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ آپ ان کے دل کا درد سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا پردھان منطری جی آپ نے یہاں کے عوام کو بے حالی اور بے حالی کے ایک لمبی کالی سیاہ رات سے نجات دلا کر کے ان کا مقدر بدلا ہے اور مقدر بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک نئے مستبل کا خواب دکھایا ہے وہ ہاتھ وہ ہاتھ جن میں کل تک بندوق تھی آج ان میں آئی پیڈ اور کمپیوٹر ہے وہ انگلیاں وہ انگلیاں جو کل تک خون سے لطپت تھی آج پشمینے کے دھاگے پیرو کر کے ساری دنیا کو اپنے ہنر کا کمال دکھا رہے ہیں آج اس کھلے آسمان پر اداسی کے بادل پگھل چکے ہیں آج دریائے جہلم میں امید کے ساگر چھلک رہے ہیں اور اس لیے یہاں کا ہر باشندہ یہاں کا ہر شہری آپ کی انگلی پکڑ کر کے آپ کی رہنوائی میں وقصد ہندوستان وقصد بھارت اور وقصد جمہو کشمیر کس کاروہ میں شامل ہو گیا ہے تاکہ کل جب آپ نیا ہندوستان تعمیر کریں تو ہم بھی فقر کے ساتھ آنے والی نسلوں کو کہہ سکے کہ موڈی جی کے نئے ہندوستان میں جو نیا جمہو کشمیر بستا ہے اس کو سوانے میں سجانے میں ہماری بھی ہلکی سی حصہ داری رہی انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اور سے اور اس سارے پریوار کی اور سے آپ کے پریوار جنوں کی اور سے آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت خیر مخدم سواغت صاحب کا بہت بہت شکریہ ان ذریع خیالات کے لیے کشمیر میں ایک لہر سی دوڑ پڑی ہے امن کی سکھ سمردھی کی اور کامیابی کی موڈی سرکار کے آگمند سے ہر کسی کے ردے میں اچھائیں پھر سے جاگ اٹھی ہیں ایک بھوشی کے لیے ایک نئے بھوشی کے لیے وہ بھوشی جہاں کشمیر کی لوگوں کی روز مرا زندگی کا ستر اچھ اور آرام دائک ہو اور یہ سب سنبھا ہو پایا ہے آپ کے آنے سے آج اسی سفر میں کچھ اور میل کے پتھر جڑنے جا رہے ہیں آج مانمیہ پردان منتری مہودے شریف نریندر موڈی جی ہزاروں کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیے جانے والے ایسے پروجیکٹوں کا ادھ گھاٹن کریں گے لوکارپن کریں گے جن سے جمہ کشمیر کی بدلتی تصویر میں کئی اور خوبصورت رنگ جوڑیں گے جمہ کشمیر سرکار نے اگریکلچر ہارٹیکلچر اور ایسے دیگر شعبوں میں انقلاب لانے کے لیے ایچ اے ڈی پی یعنی ہارٹیکلچر اگریکلچر ڈیویلپن پرگرام کو تشکیل دیا ہے پانچ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیے گئے اس پرگرام سے کشمیر کے جمہ کشمیر کے تیرہ لاکھ کسان فارمرس لابہنویت ہوں گے بھارت سرکار کے پریتن منترالے نے سوادیش درشن کے تحت پرشاد نامی پریوجنا تیار کی ہے تاکہ لوگوں کو ہر طرح کی سویدہ کا ساتھ دھارمک ستھلوں کے درشن کرنے کے موقع ملے اس سلسلے میں آج بانینی پردھان منتری جی کچھ لمحوں کے بعد 53 ایسے پروجیکٹوں کا لوکارپن کریں گے پریتن منترالے نے ہی دیکھو اپنا دیش سکیم کے تحت لوگوں کو دیش کی انیکتہ کا ویویدھتہ کا لطف لینے اور اس کے مادھیم سے ایک بھارت فریش بھارت کا سپنا ساکار کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار کی ٹیورزم منسٹری نے 42 ایسی ڈیسٹینیشنز کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے جن کو بڑھاوا دے کر ٹیورزم کا دائرہ وسی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی لوکل پاپیلیشن کے لیے روزگار کے ذریعے پیدا کیا جا سکتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جو بھارتی رہتے ہیں پردان منتری مہودے نے خود انہیں آوان کیا ہے کہ وہ ان ملکوں کے اپنے دوستوں کو بھارت آنے کی دعوت دیں اسی کے لیے جورزم منسٹری نے چلو انڈیا گلوبل جائس پورا کیمپین ترتیب دیا ہے مانینیو پردان منتری جی سے گزارش ہے کہ وہ ریموٹ کا بٹن دبا کر ان مختلف سکیموں اور پروگرامز کو عوام کے نام وقف کریں بہت بہت دھنیواد مانینیو پردان منتری مہودے اور اب ایک شورٹ فلم مودی سرکار کے ان ویبھنے پریاسوں کو درشاتی ہوئی جن سے پریعتن کے شیطر میں دور گامی پریورتن آ رہے ہیں بے بھوشالی سانسکرٹک ویراسط انگینت ایٹیہاسک دھروہروں اور ویوید پراکرٹک چھٹاؤں کا سنگم بھارت بھومی صدیوں سے پریعتکوں کی آکرشن کا چیندر رہی ہے ہمارے ہاں تو ہر راج میں ہر چھیتر میں دنیا کے دیشوں میں ایک ایک دیش میں جیتی زاکت ہے اتنی ہمارے ایک ایک راج میں ہے ایسے انانت سمبھاؤنہ ہیں سمارٹ سٹی امرت شہر سودیش درشن اور پریشاب جیسی کئی یوجناوں کے کارن دیش کے پریعتن ستھلوں کا کائیہ کلپ ہو رہا ہے سرکار نے کنیکٹیوٹی اور سگم یاتا یاد پر وشیش بل دیا اور ریلوں تتھا راشتری راج مارگوں کے وستار کے ساتھ ساتھ نئی ائرپورٹس کا نرمان ہوا دوارکا کاشی وشونات مہاکال تیدارنات امباجی اور ایودھیا جیسے ایک سو اسی ستھلوں کو ویبھنی یوجناوں کے انترگت وکسٹ کیا گیا جس سے آدھیاتمک پریعتن میں ریکارڈ بڑھوتری ہوئی پریعتن ویوسائے سے جڑے لوگوں کے لیے کوشل بکاس کاریکرم ہوتل ادیوگ ہوم سٹے میں بڑھوتری تتھا بائیبرنٹ ویلیج پروگرام کے انترگت دیش کے پہلے سیمہ برتی گاموں میں پریعتن کو بڑھانے کے لیے کوشل بکاس اور روزگار کے ذریعے سمگر بکاس اور آتمنیر بھرتا کی نئی راہوں کا نرمان ہو رہا ہے یوباؤں کی بھاگیداری سنشت کرنے کے لیے پینتیس ہزار یوبا ٹورزم کلب بنائے گئے ہیں نئے پریعتن ستھلوں کی پریقلپنا کو مورت روپ دیتے ہوئے کئی پریعتن ستھلوں کا نرمان ہوا ہے ساتھ ہی راجیوں میں یونٹی مال اور اوڈی اوپی کے ذریعے ویبسائی کے نئے اوصر بھی بنے ہیں بھارت کی جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ کے دوران دیش کے ساتھ شہروں کو کیندر میں رکھا گیا تھا جنہیں اب کانفرنس اور ایونٹ ٹورزم کے لیے وکسٹ کیا جا رہا ہے یشسوی پردھان منتری شری نریندر موڈی دوارہ دو ہزار سینٹالیس تک وکسٹ بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے بھارت سرکار پریعتن کشیتر میں مشن موڈ میں کام کر رہی ہے اسے نئی اوچائی دیتے ہوئے ایک ہزار چار سو تیس کروڑ روپے سے ادھک کی پریعتن پر یوجناوں کا شبھارم کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں دیکھو اپنا دیش پیپلز چوئس پول کی بھی شروعات ہوئی ہے جس کے انترگر بھارتی یہ پریعتک اپنے پسندیدہ پریعتن ستھلوں کے ساتھ ان نئے ستھانوں کے بارے میں بھی بتا سکیں گے جہاں جانا ان کا سپنا ہے اس کے علاوہ چلو انڈیا پورٹل بھی لانچ کیا گیا ہے جو پرواسی بھارتیوں کو انکریڈبل انڈیا ایمبیسیڈر بن اپنے غیر بھارتی ساکھیوں کو بھارت بھرمان کے لیے پریرت کرنے کا موقع دیتا ہے پریعتن سے پریورتن کا یہ ابھیان نیرنتر جاری ہے بہت بہت دھنیواد اور اب ایک اور شورٹ فلم جو یہ سندیس لائے ہوئے ہے کہ بدلتے جمہو کشمیر یعنی خوشحال جمہو کشمیر کا خواب پورا کرنے میں موڈی سرکار کی نیتیوں نے کیا پربھاو ڈالا ہے بھارت کا سرمور کہ جانے والے جمہو کشمیر میں آدرنی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کی سرپرستی میں حبود پورو گتی سے ہو رہا پریورت اور بکاس پورے دیش کے لیے ایک مثال ہے جمہو کشمیر کے اکیہات میں یہ پہلی بار ہوا جب کوئی سرکار ان کے دروازے پر آئی ہے ہم وکشمیر بناء کر کے ہی رہیں گے تدھان منتری جی کے وکشمیر بھارت کے سنکل کو ایبم ناری یوہ کسان اور غریبادی سبھی ورگوں کے اتھان کی پرتی بدھتا سے جمہو کشمیر میں سروانگیر اور سروس پرشی وکاس ہو رہا ہے جہاں ایک اور جمہو کشمیر کے ناغرکوں کو آیوش مان سہت یوجنا کے انترگت پانچ لاکھ تک مفت دلاج کا لاب مل رہا ہے وہی دوسری اور سولہ لاکھ سے ادھک پریباروں کو مفت اناج اپلبد کرائے جا رہا ہے اور لگ بھگ نو لاکھ لوگوں کو پینشن دی جا رہی ہے آدھرنی پردھان منتری جی کے کشل نیت رتو اور مانینی اپ راج پار شری منو سینہ جی کے دشا نردیش میں جمہو کشمیر میں امن اور ترقی کے سولنیم یک کا آغاز ہوا ہے پردھان منتری جی نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹا کر ناممکن مانینی پردھان منتری جی دوارہ آج ہولیسٹ کرشی بکاس یوجنہ کے لوکارپن کے ساتھ جمہو کشمیر کے کرشی پریویش میں ایک نئی یگ کا آغاز ہوا ہے کسانوں کے ہٹوں کے پرتی سمرپت بھارت سرکار کی نیتیوں کو اپناتے ہوئے آج جمہو کشمیر پرشاس سندوارہ پانچ ہزار کروڑوں پیسے ادھی کی لاغت سے تیار سمگر کرشی بکاس یوجنہ پورے دیش میں اپنی طرح کا ایک ماتر ایسا بیاپک کارکرم ہے جس میں کرشی اور سمبھ بکشتروں میں پھیلی 39 مہت پور پر یوجنہ جن میں ہونٹی کلچر پشو پالن مدو مکھی پالن پورٹری پالن سیری کلچر مشروم فارو اتیادی شامل ہیں ہولیسٹک کرشی وکاس کارکرم کے تہت آگامی پانچ برشوں میں 13 لاکھ کسان پریواروں کی آجی وکا میں سُدھا لگ بھگ 3 لاکھ روزگار کے نئے افسر 19 ہزار کرشی ادھیموں کیا گیا ہے جو ایک ون سٹاپ سمیدھان ہے دکش کسان کسانوں کے لیے ایک انوٹھی شکشن پربندن پرانالی ہے جس میں ہزاروں کورس اور ویڈیو ہیں جو کسانوں کو کرشی سے جڑے آواشت کوشل پردان کرتے ہیں کسان سمپرک ابھیان کے پہلے مرحلے میں چار ہزار پنچائتوں اور پانچ لاکھ سے ادھیک کسانوں کو اس کارکرم سے جوڑا گیا ہے ساتھ ہی کسان خدمت گھر کا بھی پراودھان ہے جس کے ذریعے کسانوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ویشیش صلح موسم سوچناؤں اور کرشی سمبند ضرورت تک ہر سوویتھ اپلد کی گئی ہے امن اور شانتی کے وات ورن میں دو ہس آر تیس میں جی ٹوئنٹی پریعتن کاری سمیتی کے سفل آئیوجن نے جمہ کشمیر کو ویشو کے پریعتن مان چتر پر اس تھاپیت کیا ہے ساتھی یہاں پر ایک دشک میں سب سے ادھیک ٹوریس ویزٹ درج کیے پریعتک ستھل کے سمککش کھڑا کر دیا ہے جمہ کشمیر بی انفرسٹیکچر نیرمان میں عبور پورو رفتار سے کارے ہوا ہے اور لگ بھگ ساٹھ ہزار کروڑ کی لاغت سے ہائیوے سڑک اور پل نیرمان کی انیک پری یوچن پر کام چلا ہے لگ بھگ تیرہ ہزار کروڑ کی لاغت سے پری یوچن کے کریان بی ساتھ لگ بھگ پن رہ گرامیر پریواروں کے گھروں میں جل پہنچ پہنچ ورشوں میں لگ ہزار کروڑ کروڑ کی نیویش سے جمہ کشمیر کی ارخ ویوستہ کو ایک نئی اڑان ملی ہے اور لگ بھگ پانچ لگ بھگ ساڑھے چاڑ ہزار کروڑ کی لاغت سے دو سو سے ادھ پری یوجن کو پورا کیا گیا ہے سمگر وکاس سنششت کرتے ہوئے پی ایم آواز یوجنہ کے انترگت لگ بھگ ساڑھے تین لاک گھروں کو منظوری دی گئی ہے اور لادلی بیٹی یوجنہ میں لگ بھگ ساس سو پچ کروڑ کا آونٹ کیا گیا ہے آج جمہ اور کشمیر میں لگ بھگ 47 ہزار لگ پتی دی دیا ہیں جو مہیلہ سشکتی کرن کا پرتک شدھار ہیں جمہ کشمیر میں پچھلے چار ورشوں میں لگ بھگ 35 ہزار ویقت کو پار دیجیٹل انڈیا کے سپنے کو پورا کرتے ہوئے جمہ کشمیر میں آج دیش میں سب سے ادھیک 1120 آن لائن سیوائیں پردان کی جا رہی ہیں 25 ہزار سے ادھیک کلانیوں نے راشتی اور انتر راشتی ستر پر کھیل پرتی یوگ داؤ میں بھاگ لیتے ہوئے پرچم لہرائیہ گل مرگ میں لگاتار چوتھے برش راشتی ونٹر گیمز کے آیوجن کے ساتھ جمہ کشمیر دیش کا ونٹر سپورس کیپٹل بن گیا ہے مانینی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کی پرنہ سے جمہ کشمیر آج ایک نئی سوچ اور نئی رفتار کے ساتھ نتن نئی آیام حاصل کر رہا ہے کربانیہ دی ہیں ان کے بارے میں پڑھ کے ان کے بارے میں جان کے ہمارا سر گرب سے اونچا ہوتا ہے آج جمہ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو جو چین کی زندگی محسر ہوئی ہے جو شانتی کی زندگی محسر ہوئی ہے وہ ایسی ہی کربانیوں کا نتیجہ ہے آج اس پردھان منتری جی سے اپنا نیوکتی پتر حاصل کریں رابیہ مصطفیٰ کے شوہر کونسٹیبل سیفولہ قادری سال دوہزار بائیس میں مرک صاحب سورہ کے علاقے میں ہوئے ملٹنٹ حملے میں شہید ہوئے تھے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کونسٹیبل سیفولہ قادری کو دوہزار تئیس میں شوری چکر سے نواز گیا اور اب میری گزارش ریاض احمد ڈار سے کہ وہ ماننی پردھان منتری جی سے اپنا نیوکتی پتر حاصل کرنے کے لئے منچ پہ آ جائیں ریاض احمد ڈار کے بھائی سپی او جاوید احمد ڈار دوہزار بائیس میں پلواما زلے کے پنگلینہ علاقے میں شہید ہوئے بہت 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 دہنی بہت بہت ماننی پردان منتری جی ماننی پردان منتری جی کی سرکار نے پیشل دس سال کے دوران روزگار کے انگنت راستے کھولے ہیں آج پھر ایک بار ماننی پردان منتری شریع نرین موڈی جی کے آشیر واد سے جمہو کشمیر کے ایک ہزار اکتالیس نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے میری گزارش ہے ماننی پردان منتری جی سے کہ وہ اپنے ہاتھ ہوں سے ایسے دو نوجوانوں کو ایمپلائیمنٹ لیٹر سوم دیں سب سے پہلے منج پہ آ رہی ہے کل سوم سلام ماننی پردان منتری جی سے اپنا ایمپلائیمنٹ لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کل سوم سلام کو جنیر انجینئر سویل کی پوسٹ پہ تائنات کیا گیا ہے اور اب منج پر آئیں گے ارون بھگت اپنا ایمپلائیمنٹ لیٹر ماننی پردان منتری جی سے حاصل کرنے کے لیے ارون بھگت کو بھی جنیر انجینئر سویل کے پوسٹ پر تائنات کیا جا رہا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے پڑھاؤ کی اور خوشحال جمہ کشمیر امن اور ترقی کی نئی تصویر جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمہ کشمیر سرکار نے پچھلے چند بلسوں کے دوران کئی ایسے قدم اٹھائے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی کا میعار اونچہ ہوا ہے اور وہ بہتری اور پریچھت ہوئے ہیں بھارت سرکار نے جمہ کشمیر میں پوزیٹیو چینجز لانے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کیا ہے جس سے حوصلہ پا کر جمہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی یوگتائیں پہچاننے اور ثابت کرنے کے موقع مل رہے ہیں کامیابی کے جھنڈے گارنے والے ایسے ہی آئیکونز میں سے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مانینی پردھان منتری جی ان کے سفر کے بارے میں ان سے جاننے کی اچھہ رکھتے ہیں آپ کو بتا دے کہ مانینی پردھان منتری کے آشروات سے سنبھاؤ اس سماروں میں یہاں موجود لوگوں کے علاوہ جمہ کشمیر کے 285 بلوکس اور 80 اربن لوکل باڈی سے لگ بگ ایک لاک بیس ہزار لوگ موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جنوبی کشمیر کے پلواما زلے کے نازم نظیر نازم نظیر ابھی یہاں بزات خود سٹیڈی میں موجود ہیں نازم نظیر کا تعلق پلواما زلے کے سامبورہ گاؤں سے ہے نازم نظیر نے بی کیپنگ کے شعبے میں جو کرد دکھایا ہے وہ ہزاروں اور نوجوانوں کے پریڑنا کا اثروت ہے بردان منطری مہود نازم سے بات کریں میرا نام نازم نظیر ہے میں پلواما کے سامبورہ نازم نازم جی 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 سر کس طرف ہاں بتائیے ہاں نازم میرا نام نازم نظیر ہے میں پلواما کے سامبورہ گاؤں کا رہنے والا ہوں میری جرنی سٹارٹ ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اپنے گھر کے چھت پہ دو مدو مکھی کے بقسے رکھے تھے اور میں اس ٹائم پہ دس وی جماعت میں پڑھتا تھا میں اکثر سکول سے آکے چھت کے اوپر جاتا تھا اور ان کا کیر کرتا تھا دیرے دیرے کر کے میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے ان کے بارے میں پڑھا اور جب دو ہزار اٹھارہ پاس ہوا دو ہزار انیس میں 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 سوچا کی ان دو بکسکوں میں کیسے بڑھاؤ تو میں سرکار کے پاس گیا مجھے اس ٹائم پہ پچاس پرسند کی سب سیوٹی پہ مجھے پچیس بکس ملے اور پچیس بکس ملنے کے بعد میں نے پہلی اس سے ایکسٹریکشن کی جب میں نے وہ سیونٹی فائی ایکسٹریکٹ کیے میں اس ٹائم پہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا میں اپنا شہد ڈیو بوتل میں بھر گاؤں میں بھیجتا تھا اس ٹائم پہ میری پہلی آمدنی بھی بہت خوش ہو گئے میں بھی مانٹیویشن سے فل آف پاور ہو گیا کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے ملے اور دیرے دیرے کر کے یہ سفر میں نے سر آگے لیا اور دیرے دیرے کر کے میں نے دو سو بکس اپنا قائم کیے وہ دو سو بکس کیسے ہو گئے میں اس ٹائم پہ ایک سہارا لیا پی ای جی پی پی ای جی پی مجھے پانچ لاکھ روپے ملے اور میں نے اپنا کاربار بڑھایا اور دو ہزار بیس میں میں نے سر اپنی ویب سائٹ کھولی اور ویب سائٹ کھولنے کے بعد دیرے دیرے میرا ایک بڑا برینڈ بن گیا اور برینڈ بننے کے بعد ہم نے آن لائن ہزاروں کیجی کے شہد بیجے میری ویب سائٹ پہ دو ہزار تئیس میں پانچ ہزار کیجی شہد بکے ہے اور دیرے دیرے کر کے سفر آگے بڑا سر میں نے دو ہزار مدو مکھی کے بکسے بنا لیے اور میرے ساتھ میں نے اکیلا ہی کام نہیں کیا میں نے سوچا خود ہی میں اپنا بینفیٹ نہیں لوں گا میں اور کو بڑھا دوں گا اپنی یوت کو اس کے ساتھ جوڑوں گا دیرے دیرے کر کے میرے ساتھ لگ بگ سو بندے سر جڑ گئے جو جو مدو مکھی کا کام کرتے ہیں سو جوڑنے کے بعد مارکیٹنگ لنکیج ایک سٹال لگانے پر سر ہمیں ایک ایک سٹال میں ہم نے ایک ایک لاکھ روپے کمایا اور وہ بھی سر ہمیں دکت ہوتی تھی پہلے جب ایگزیبیشنز میں جاتے تھے ایک لاکھ روپے جیب میں کیسے گھومتے تھے سر کیونکہ آج ہمارا یو پی آئی سسٹم ہیں آج کل ہماری نائنٹی ایٹ پرسنٹ پییمنٹ ڈیجیٹلی ہو رہی ہے تو ڈیجیٹلی ٹرانس فارم ہونے کے بیاد سر اس کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھے دیش کے ساتھ ہم بھی سر آگے بڑھے تھانکس سر ناجم جی جب پڑھائی کرتے تھے تب کیا سپنا تھا سر جس ٹائم پہ میں دس وی جماعت میں تھا تو میرا سپنا پہلے گھر والے مجھے بولتے تھے آپ ڈاکٹر بنو آپ انجینر بنو تو میں نے گھر والوں کا میں نہیں سنتا تھا میں نے سوچا سر میں اپنا دل کا سنوں گا تو میں جب دو بکسو کے پاس گیا تھا تو میں نے سوچا نہیں مجھے ڈاکٹر اور انجینر میں انٹرسٹ نہیں ہے جو مجھے خود لگے میں وہ کروں گا اور دیرے دیرے کے سر کر کے میں اپنا مدومکھی کا جان سپنا پریبار آپ کی کشمتہ کو جانتا تھا آپ ڈاکٹر بن سکتے سرکار کی یوجنہ ہی رہی لیکن شروعات میں شاید سرکار میں یوجنہ ہوگا لاب لینے میں دکت آئی ہوگی یا سرلطہ سے آپ کو سمجھ آیا ملتا گیا سر دو ہزار اٹھارہ کی بات اگر میں کرو تو میں پلو ما بارہ ملا گاندربال انتناک سب ڈسٹکس میں دیپارٹمنٹ آف اگری کلچر کے پاس گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام دیا اور سفر آگے بڑھتا رہا ناجم جی دیکھئے مدھومکھی کا یہ بلکل نیا کشتر ہوتا ہے اور آپ بہت آسانی یہ کر سکتے ہیں اور اس کے کام فصل کو بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی مدھومکھی ایک پرکار کے آپ کا فارم لیبرر کے روپے بھی کام کرتی ہے تو آپ کے مدھومکھی کے اس کام کے کارن کسانوں کو سمجھ آرہا ہے کہ آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں سر بلکل جب بھی ہم آس پاس آج مدھومکھی ڈال رہے ہیں ہمارے گھر والے بور رہے ہیں آپ کو زمین چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہم دے دیں گے آپ کئی فائدہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم ہمارا بھی فائدہ ہو رہے ہیں اس لیے جب بھی ہم راجستان میں جا رہے ہیں ہم کوٹا میں جا رہے ہیں سر ہم یو پی میں جا رہے ہیں وہاں ہمیں زمین مفت میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ یہاں پہ لگائے ہمارا فصل بھی بڑھے گا آپ کی عام دنی بڑھے گی ناجم جی آپ اتنا سارا کرتے ہیں ایک سجاؤں میں دیتا ہوں اور آپ آن لائن بھی کرتے ہیں سنٹرل ایڈسیا میں جو ہنی اور میں مانتا ہوں کہ آن لائن اس کا سٹڈی کیجئے دوسرا بھی لوگ الگ الگ ٹیسٹ کے لیے الگ الگ پھولوں کے بیچ میں اپنی مدومکی کا پالن کرتے اس کے کارن جو ہنی ملتا ہے اس کی سمائل اس کا ٹیسٹ اس فلاور جیسا ملتا ہے تو ان کو بہت بڑا مارکٹ ملتا ہے میں چاہوں گا بھارت میں بھی بہت پریاس ہو رہے ہیں اتران خند میں بھی بہت سفلت پروک پریاس ہو ہے اور ناجیم جی آپ نے بھی جرور ایسا کیا ہوگا سر ہمارے جو کشمیر کا ہنی ہے باقی جو سٹیٹس کا نیوز لینڈ اکیشی اثر پہلے چار سو روپیہ کیجی تھا اس ٹائم پہ وہ آٹھ سو روپیے ایک ہزار روپی تک پہنچ گیا ناجیم جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے جو پہل کی اس میں بہت سپشتا اور سہہس چاہیئے اور آپ کو سٹوڈنٹ لائیٹ میں اتنا ویجن آپ کا کلیر ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے میں آپ کے مات پتہ کو بھی پرنام کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی ایسی پروریش کی اور آپ نے ہر چنوطی کو چنوطی دیتے ہوئے ڈٹ کر کے سامنا کرتے ہوئے آپ پرگتی کر رہے ہیں آپ دیش کے نوجوانوں کو دشا دے رہے ہیں ورنہ وہ انتجار کر کے بیٹھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے انتجار نہیں کیا آپ نے چھوٹی سے شروع کی اور آپ آج دیش کی طاقت بن رہے ہیں میری طرف سے ناجیم آپ کو اور آپ جیسے یوان کن کو میری طرف سے بہت بہت شب کام ناجیم سر ایک گزارش میری سر ایک بار سر میں دو ہزار تئیس میں کے وی آئی سی کے ڈپارٹمنٹ میں سر میں وہاں پہ ایک سیلپی لی تھی سیلپی موڈی جی مگر آج مجھے جی چاہتا ہے کہ سر اس سپنے کو بھی سواکار کرو اس بہت بہت شکریہ اب اور کون ہیں اور اب ہماری سری نگر زلہ کی ایک انٹرپرائزنگ لڑکی سے ہم آپ کا تعریف کر رہے ہیں جن کا نام ہے احتسام مجید بھٹ احتشام نے اپنی تین دوستوں کے ساتھ مل کر بیکنگ کے شعبے میں بہت کامیابی پائی ہے احتشام مجید بھٹ سری نگر سے آپ ورچو علی ہیں سر ورچو علی ہیں جی ہاں اس کے ایسی سی میں موجود ہیں بتائیے اپنے بارے میں بتائیے سر آداب سر میں احتسام مجید راول پورا سری نگر سے اور میرے ساتھ فرحینا بشیر بارہ مولا سے سید رافیہ کپوارا سے اور سکینہ نظیر بانڈی پورا سے آپ کے بہت ملی سید ہیں اچھا اپنے بارے میں بتائیے آجیے آپ نے اس ویو سائے میں کیسے قدم رکھا اور اس کو کیسے بڑھایا جی سر سر ہم لوگ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں سر ہم بچپن سے بہت پیشنیٹ تھے بیکری کو لے جو ہی ہمارا ایڈمیشن فوٹ ٹیکنالوجی سکل ڈیولپمنٹ میں ہوا تو ہمیں یہ لگا کہ ہمارے اس پیشن کو ایک دشا ملی ہے ہمارا بیکری کو لے ایک آئیڈیا تھا ایز فوٹ ٹیکنالوجی ہم بیکری میں کچھ تھا پھر گورنمنٹ پولی ٹیکنک فر ویمن سکل ڈیولپمنٹ نے ہمیں انکیوبیشن سینٹر دیا جہاں ہم نے چھ مہینے تک کام کیا اس انکیوبیشن میں ہمیں پیشن سپورٹ اور مارکٹنگ سکلز ملے اور کانفیڈنس ملا آگے جانے کا آپ کو کئی چنوٹیاں آئی ہوگی ان چنوٹیوں کو کیسے سامنا کی آپ نے سر ہم نے انکیوبیشن کے بعد اپنا مینیفیکچرنگ یونٹ سٹارٹ کرنے کا سونچ لیا لیکن ہم نے کچھ ایکسپرٹ سے رائی جن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اینو سیز پیپر ورک ہمارے بہت حاکٹک اور ٹائم کنزومنگ رہے گا سرکار کی مدد ملی آپ سرکار کو کیسے مدد پرابط کی آپ نے سر 2019 کے بعد جو گورنمنٹ نے سیوائے سنگل ونڈو سسٹم بنایا اس سے ہماری ساری اینو سیز پیپر ورک ہمیں گھر بیٹھے ہی آن لائن ہی کمپلیٹ ہو گئی سر ہم چار لڑکیا گھر میں کھالی بیٹیا ہی ہے بھائی ہمارے کوئی نہیں ہے تو ہم آفیسز میں جا کے دردر کی ٹھوکر ایک کھانے سے بچ گئے اور آن لائن ہی گھر بیٹھے ہی وہ ساری سیوائے ہمیں پرابط ہو گئی سر ابھی بیک او کلو کے نام سے باغ کرتا ہے تاب کو مینٹین کرنے کے لئے بھی کچھ پریاس کرتے ہوں گے جی سر ہم مینیفیکچر یونٹ اور ہم آرڈر بیسز پہ بنا تے جتنا ہمارا وہاں سے آرڈر بنتا آتا ہے اور اس ہم فریش بیکری ہی بناتے ہیں اور ہمارا فوڈ ٹکنولوجی کی حساب سے ہم نے یہ پریاس لیا ہے کہ ہم quality پہ کوئی compromise نہیں کریں گے تب ایک سال میں ہی ہماری marketing اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج لگ بگ monthly ہم دو لاک کم آتے ہیں اتھ اتھ جی یہ سٹارٹ اپ کی طرف آج دنیا کا جھکاو ہے ٹیر ٹیر ٹی 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 میں بھی سٹارٹ ور آپ اس فیل کو پرتنی دیت کرتی ہے اس کے ویشے میں سرکار کی جو یوج رہی ہے ان سویدہ سے آپ کو کتنی مدد مل رہی ہے سر ہماری جتنی بھی سرکار کی سکیمز ہے ہم نے ابھی تک اس لئے یہ لاب نہیں اٹھایا کیونکہ ہم سٹارٹ اپ میں ہم انڈیپینڈن بننا چاہتے تھے اور جو انکیوبیشن لیکن ہمیں ملا سکیل ڈیولپمنٹ سے وہاں ہمیں جگہ اور ایکوپمنٹ ملیں میشینز جس پہ کی طرف سے ہمارے سب سے بڑا سپورٹ تھا اے تھی آپ جی پچھلے نو دس ورس میں ہماری سرکار آپ کے جیسے کروڑوں یواؤں کے سٹارٹ اپ کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہے اور آپ نے خود نے اپنی بہنوں کی چنطہ تو سمالی آپ نے اپنے دوستوں کو بھی الگ جیلوں میں اس کام سے جوڑا ہے اور میں اس کے لئے آپ کو بتائی دیتا ہوں ہماری سرکار کی کوشش ہے کہ ہمارے یواؤں کے آئیڈیا کو سامسا دنوں اور پیسو کی کمی نہ ہو ہمارے نوجوان ساتھی بلند حوصلوں کے ساتھ نئی چھتروں میں قدم رکھے اور یہ ساری بہنیں ہمارے دیش کی بیٹیوں کے لئے بہت بڑا inspiration ہے جمہو کشمیر کی بیٹیاں نئی مشال کھڑی کر رہی ہے میں ان کو بہت بہت بتائی دیتا ہوں سر اتنا ہی نہیں سر ہم جمہو کشمیر کے سب بھی زلوں میں اپنا manufacturing unit start کرنا چاہتے ہے ہم جیسی under privilege لڑکیا ہے ہم ان کو بھی skill دے سکے اور وہ بھی entrepreneur کی طرح کام کرے نا کی labor مانے نہیں برادان منتری میری آپ بہت سب کام نا ہے اور میں آپ کو بھی سوا دلاتا ہوں میں الجی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس mission کو جیتنا بل دے سکتے سرکار کی طرف سے پورا بل ملے گا کیونکہ آپ کے سپنے بہت بڑے اور under privilege بیٹیوں کی چنطہ کرنا یہ اور بڑی بات ہے اس میں ایک ساماج دوستی کون بھی ہے تو میری طرف سے بہت 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 شکریہ بہت بہت دھنیواد بردان منتری مہودے اور اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں حمیدہ بانو حمیدہ بانو کا تعلق گاندربل زلے سے ہے حمیدہ بانو نے نر ایم یعنی نیشنل روی آپ کے وشہ میں اپنی آترہ کے وشہ میں یہ سپلتہ کی شیڑیاں کیسے پرابط کی میں جرور آپ سے سننا چاہتا ہوں جی آداب سر میرا نام حمیدہ ہے میں بلاک لار دسٹرک گاندربل سے بول رہی ہوں سر میں نے بار وی پاس کرنے کے باد گھر میں کھیتی تھی جو گر گر میں گئی اور گر گر سے ہر ایک عورت کو باہر نکالا آپ اپنے پیروپ پہ کھڑی ہو سکتے ہو تو اس کے بعد میں نے اینار علم سے جڑ کر ہی لون لیا تو وہاں سے میں نے گائی لائی تو اور اپنے آس پاس کے گھروں میں دیکھا گاؤں گائی پالنے کا کام عام ہے تو وہاں دیکھا جو دودھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دودھ بچتا ہے جو ضائع ہوتا ہے تو اسی پہ میں نے کام کیا اور میں نے دو ہزار انیس میں ایک مینیفیکچر یونٹ کھولا جس میں میں نے اس دودھ کو پروسس کیا جہاں پہ میں ایک پہنچ پیکنگ کرتی ہوں اور دہی بھی بناتی ہوں اور میں چیز بھی بناتی ہوں سر اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو روزگار دیا بلکہ اپنے ساتھ اور اور کو جوڑا جیسی میری بہنے ان کو جوڑا جہاں سے میں دودھ کلیکٹ کرتی ہوں جیسی میں نے اپنے ساتھ پانچ بندوں کو جوڑا ہے اچھا بلک پروسسنگ میں کیا کیا کرتی ہے سر میں بلک پروسسنگ میں پیکٹس بناتی ہوں جس میں دودھ وغیر کی کالٹی مینٹین کرتے ہے اس میں خاص بات جو ہمارا دودھ وہاں سے پروسس ہوتا ہے اس میں کوئی پریزربیٹو نہیں ہوتا ہے جو کوئی بچہ بھی پیس سکتا ہے اور بیمار بھی پیس سکتا ہے جس کی صحت ٹھیک رہتی ہے سر مارکیٹ مل جاتا ہے آپ کو سر مارکیٹ ایزی سے آج مل جاتا ہے پیکیجنگ کی پدھت اپنا ہی ہے جب اس کے ویش میں بتائی ہے سر جو ہم پیکیج کرتے ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے کہ ہم کیسے اس کو مینٹین کرے اس کو کیسے بوائل کرے اس کو کیسے چل کرے پھر اس کے بعد اس کو پیکیج میں کیسے ڈالے پھر کیسے کریڈس میں ڈالے پھر کیسے اس کو مارکٹ میں ڈلور کرے کیونکہ یہ جو ہمارا دودھ ہے اس کی جو لائف ہے دو سے تین گھنٹے رہتے دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ پھٹ جاتا ہے تو اس دوران ہم دیکھتے کہ کالٹی برابر مینٹین رہنی چاہے اس کیا تو ان کو پتا چلا کس ہی کالٹی کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے حمیدہ جی آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پوشن کا بھی کام کر رہی ہو بھارت سرکار کا بڑا بیان ہے آپ جس پروڈک کو لے کر کے باجار میں گئی ہو اس کے کاران نیوٹریشن کے جو issues ہوتے ہیں اس کو بھی ایڈریس کر رہی ہو آپ environment کی بھی چنتہ کر رہی ہو اور آپ value addition بھی کر رہی ہو رہے ایک ساتھ آپ انیک کام کر رہی ہو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور میں آج آپ سب سے مجھے بات کریں کا مو کا ملا میں آپ سب کا بہت آبھاری ہوں اور میں سمجھتا ہوں آگے کا کارکم آپ بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے سب ہم بڑے خلوس بڑے عدد اور بڑی بنیمرت سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے بیچاروں اپنی بھاونا اور اپنے شبدوں کا آشیر بات دیں مانینی پردھان منتری شری نریندر جی مودی جم کشمیر کے لیپٹین گورنر سریمان منو چنان جی کیندری منتری منل کے میرے صحیح یوگی ڈاکٹر جیت اندر سین جی سام ست میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جم کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہے پرکروتی کا یہ انبھم سورو یہ ہوا یہ وادیا یہ واتا وران اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر صاحب کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہ کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں بھائی دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی کریب ایک لاکھ لوگ ٹیکنالوجی کے جریعے جڑے ہوئے ہیں میں جمہ کشمیر کے عوام کا آج رضی سے ابنندن کرتا ہوں یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شام پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہ کشمیر کی آنکھوں میں بویش کی چمک ہے اس نئے جمہ کشمیر کے ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکرات چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج 140 کروڑ دیش سواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیو ابھی منو سنان جی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں اتنی ایک بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگی بھی ہوں موڈی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں 2014 کے بعد جب بھی آیا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور جاندہ جتنے کی کوشش جاری رہے موڈی سوڈ گارنٹی اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں نے 32 000 کروڑ 32 000 کروڑ روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈوکیشن سے جوڑے پروڈیس کا سبھارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں توریزم اور دکانس سے جوڑی کئی پری یوجناؤ کے سلانیاس اور لوکارپن کا صوبہ کی بلا ہے کسانوں کے لیے کرشی شیطر سے جوڑی یوجناؤ بھی سمرپت کی گئی ہیں ایک ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کے نیوکت پتر بھی دیئے گئے ہیں بکاس کی شکتی پری اٹھن کی سمبھاو نائے کسانوں کا سامرث اور جمہو کشمیر کے یواؤں کا نیتروتو وکسید جمہو کشمیر کے نیرمان کا راستہ یہی سے نکلنے والا ہے جمہو کشمیر کیول ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچہ اٹھا مستق ہی وکاس اور سممان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہو کشمیر وکسید بھارت کی پرات مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہو کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یو جنائیں پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمبو کشمیر کے میرے بھائی بہین ان کا لاب ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یو جناؤ کارم ہوا ہے آسری نگر جمبو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے پریتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمبو کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے زیادہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں دیش بھی آج سری نگر سے جڑا ہوا ہے آج یہاں سے سودیش درسنگ یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہ دیش کو سبرپیت کی گئی ہے اس کے اس کے علاوہ سودیش درسن اس قیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمبو کشمیر سمیت دیش کے انی ستھانوں کے لیے قریب تیس پری یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہ کا لوکار پڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہ کو بھی لونج کیا گیا ہے پمیتر حضرت بل درگا میں لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکاس کاری ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار نے چالیس سے جاندہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریس ڈیسٹنیشن کے طور پر وکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پیپل چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اس سے ایک بہت بڑا انوٹھا ابھیان ہے دیش کے دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس پہ جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریٹ انسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے نیرے ہوگا آج سے پرواسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نہ لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار بھارتی بھارتی ہیں ان کو ہندو تان دیکھ لیکن بھیجو اور اس لئے آج پرواسی بھارتیوں کو بھارت آنے کے لئے پروچائد کرنا ان کے دوستوں کو پروچائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریریت کیا جائے گا انڈیا اور ابھیانوں کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصد لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی توریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں نا ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کام میرا بھی کریے اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو total بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم 5 10 پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے local coin چیزیں خریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑے اور تب ہی توریم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو 5 پرسن 10 پرسن کچھ خرید نہ دے آج میں نے بھی خرید سینہ گر آئے ایک بڑی اچیت دیکھی من کر گئے میں بھی لے لیا اور اس لیے میں اس کے ساتھ ایکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجنہوں سے یہاں پریتران ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اؤثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریوں کے لیے بدھائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے چھتر کے لیے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم شوٹنگ کے اب ہمیں بیڑی دی 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 کے لیے لوگوں کو شادی کے لیے آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھرٹا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور سادھیوں جب اراد نیک ہو سنگ گل کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پوریٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پوریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی 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 ٹی میں ہی دو کروڑ سے جہدہ پوریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاطرہ میں سب سے جہدہ یاطری شامل ہوئے ہیں بیشنو دیوی میں سردھ ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں بھائیدیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہو کشمیر میں پریٹن کے ساتھ ہی کرشی اور کرشی اتپاد کی بہت بڑی طاقت ہے جمہو کشمیر کی کی سیب جمہو کشمیر کے سیب جمہو کشمیر کے میوے جمہو ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرشی سیکٹر میں اب بھج پرو وکاس ہوگا بشہ اس طور پر باغوانی اور پشو دھن کے وکاس میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہزار وں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کثانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب 3000 کروڑ روپیے کسان سممان ندھی کے طور پر سیدھے بیجے ہے فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمہے تک سرکشت رکھنے کے لئے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ ران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گودام آج تیج ربتار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے سات نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتا ساپیت کیے گئے ہیں آئی ایٹ اور آئی ایم جیسے آدھونک سکھ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشویر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سری نگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین شیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے جمہ کشویر میں آرث گتیویت تیج ہوئی ہے جمہ اور سینگر کو سمارٹ سٹی مانانے کے لیے انفرس سیکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھ گا آنے والے سمی میں جمہ کشویر کی سکس سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشویر کی اپل بڑیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے دیتا ہو کچھ رو کچھ کہنے کا یہ آپ ساپ سبھائی کے ابیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگاتار بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو بلتے پچان سال پہلے بنے جمہ کشمی کرکیٹ ایسو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمی کا گہر جاتا ہے ساتھیوں جمہ کشمی کے یوہوں کو ہر شیطن میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپمنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائے جا رہے ہیں آج جمہ کشمی کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو بدائے بنائی جا رہی ہے سترہ جلوں میں ہاں ملٹی پرپز انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمی نے انیک نیشنل سپورٹ ٹونیمیٹ میں میجبانی کی ہے اب جمہ کشمی دیش کی ست کالین کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کی پیٹل کے روپے ہالی میں ہوئے کھیل ونٹر گیمز میں قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر چاہے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمی وکات کی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہ کشمی ہاتھ کھل کر سانس لے رہا ہے بندی سون سی آج آج آرٹ ٹری سی ہٹے کے بعد آئی ہے دس اکو تک سی آس فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے ٹری سی ونٹی کے نام پر جمہ کشمی کے لوگوں کو گمراہ کیا بیس کو گمراہ کیا ٹری سی ونٹی سے فائدہ جمہ کشمی کو تھا یا کچھ راج ندک پریوار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمی کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جمہ کشمی کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج تری سی سی ونٹی نہیں ہے اس لیے جمہ کشمی کے یوہوں کے پردی با پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سنوار تھی ہمارے والمی کی سمودائے کے بھائی بین ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ دیدے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودائے سمودائے ایسی کٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچید جن جاتیوں کے لیے بیتے دو بیجنیس سیمان لیے پروسائد کرنا ان کے دوستوں کو پروسائد کرنا اور اس لیے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویڈس ایک اور مقصد لے کام کر رہا ہوں میں جو بھی توریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑھے اور تب ہی ٹوریم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو پانچ پرسن دس پرسن کچھ خرید نہ چے میں اس کے ساتھ اکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجنہوں سے یہاں پریہٹن ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اؤثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریوں کے لئے بدھائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے چھتر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم سوٹن کے لئے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ہے اب میرا میشن ہے ویڈ ان ان شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے باہر شادی کرنے کے لئے انا اپ سنا روپی ڈالر خرچ کر کے لوگ لئے لوگوں کو شادی کے لئے آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھر چا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور سادھیوں جب اراد نیک پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی 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 میں ہی دو کروڑ سے جہدہ پریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنا تیاترہ میں سب سے جہدہ یاتری شامل ہوئے ہیں بیشنو دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہ کشمیر میں پریٹرن کے ساتھ ہی جمہ کشمیری چیری جمہ کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرسی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور مجلوط ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہ کشمیری کے کرسی سیکٹر میں اب بھوط پر وکاس ہوگا اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہزاروں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کتھانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب تین ہزار کروڑ روپیے سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ ران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیک ایک گودام بنائیں گے ساتھی جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے سات نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتال ساپیت کیے گئے ہیں آئی ٹی اور آئی ایمز سے آدھون سکھ سانسطان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سری نگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے ہوئی ہے جمہ اور سینگر کو سمارٹ چٹی مانانے کے لیے انفرات ٹریکٹر کے نئے پروژیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھ گا آنے والے سمی میں جمہ کشمیر کی سکسے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپل بڑیو کے بارے میں ہر بار موقع لے دیتا ہو کچھ کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کی ابھیان یہاں کا ہست صلح یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات بات کرتا ایک بار میں ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے پچان سال پہلے بنے جمہ کشمی کرکیٹ ایسو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمی کا گہر رہ جاتا ہے ساتھیوں جمہ کشمی کے یوہوں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپمنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائے جا رہے ہیں آج جمہ کشمی کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو بدائے بنائی جا رہی ہے سترہ جلوں میں ہاں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمی نے انیک نیشنل سپورٹ سٹوڑا مینٹ میں میجبانی کی ہے اب جمہ کشمی دیش کی ست کالن کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کپیٹل کے روپے یہ میرا جمہ کشمی رہا ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمی بھکات کی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہ کشمی ہاتھ کھل کر سانس لے رہا ہے بندی سونس یہ آجادی آرٹیکل 378 کے بعد آئی ہے دس اکو تک سی آسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 378 کے نام پر جمہ کشمی کے لوگوں کو گمراہ کیا دیش کو گمراہ کیا 378 سے فائدہ جمہ کشمی کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہ ہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمی کے عمام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریبار کے فائدے کے لیے جمہ کشمی کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 377 نہیں ہے اس لیے جمہ کشمی کے یوہ وں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سرنار تھی ہمارے والمی کی سمدھائی کے بھائی بین ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ دینے کا عدیقار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمدھائی کو ایسی کیٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچی جن جاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرکشت ہوئی ہے پداری جن جاتی پہاڑی جاتی سمو گڑڈا برام مار اور کولی سمدھائی کو انو سوچی جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچ نگر پالی کا اور نگر 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 میں انی پچھڑا ورک کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان اتھیکاروں سے مججیت رکھا آج ہر ورک کو ان کے اتھیکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جمہ کشمیر میں پریوار واد اور پرشتہ چار کا ایک بہت بڑی بھوکت بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی تھی بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھر کر ان پریوار وادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی مس منیجمن کی وجہ سے بینک اتنا گھٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے حج جانوں کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشمیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا مہنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوب نے جا رہا تھا جان کے بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کی بینک کو ایک ہجار کروڑ روپیے کی مدد دینا بھی تائی کیا جین کے بینک میں جو غلط طریقے سے برتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سکت کاروائی کی آج بھی انٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں برتیوں کی جانچ کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزار انو جوانوں کو پوری پار درستہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرانتر پریاسوں سے آج جین کے بینک پھر سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک میں لوگوں کے ڈیپوزیٹ بھی سوا لاک کروڑ روپیے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا نپ ایلیون پرسن کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 پانچ پرسن کی نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک بینک کے شہر کی جو قمت بارہ روپیے تک گھر گئی تھی وہ اب ایک سو چالیس روپیے کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بھلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھی آج ہاتھی کے بات جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آج دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیاکتی کا دھام لے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا پریوار نہیں ہے لیکن دیش ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے اس لئے کشمیریوں کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے وکاس کا ابھیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہ کشمیر اور تیجی سے بکاس کرے گا ساتھ یو کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کامنائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر شانتی اور سوہارت کا سندیش ملے یہی میری کامنہ ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاری کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیورات رہی ہے میں آپ کو بھی اور سب دیش واجیوں کو بھی مہا شیورات رہی کے پاون پر وکی انیق انیق شب کامنائے دیتا ہوں میں پھر ایک بار آج کی ان پری یوج ناؤں کے دیتا یہ میرے لیے بہت بڑا سو بھا گیا ہے بہت بہت دنیوار جمہ کشمیر کے لیپٹین این گورنر سریمان منو چھنا جی کینڈری منتری منل کی میرے صحیح ہوگی ڈاکٹر جیت اندر سین جی سانسد میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہ کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہے پرکروتی کا یہ انبھم سوروپ یہ ہوا یہ وادیا یہ واتا وران اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر آپ کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہ کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی قریب ایک لاکھ لوگ ٹیکنالوجی کے جریعے جڑے ہوئے ہیں میں جمہ کشمیر کے عوام کا آج رضے سے عبیرندن کرتا ہوں یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاید مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہ کشمیر کی آنکھوں میں بھویش کی چمک ہے اس نئے جمہ کشمیر کی ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکرات چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیش سوا سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیو ابھی منو سیناج جی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں اتنی ایک بڑی طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھا یا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگی بھی ہوں مو دی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں 2014 کے بعد جب بھی آیا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی سوڈ گارنٹی اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں 32 ہزار کرو 32 کرو روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈوکیشن سے جڑے پروزیس کا شبارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں ٹوریجم اور بکانس سے جڑی کئی پری یوجن کے سلان نیاس اور لوکار پن کا سو بھا گی بلا ہے کسانوں کے لیے کرشی شیطر سے جڑی یوجن بھی سمرپit کی گئی ہیں ایک ہزار یوہاں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہے بکانس کی شکتی پری پری بھا نائے کسانوں کا سامر اور جمہ کشمیر کے یوہاں کا نیت روت ہو وکسید جمہ کشمیر کے نیرمان کا راستہ یہی سے نکلنے والا ہے جمہ کشمیر کیبل ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہ کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچہ اٹھا مستق ہی وکانس اور سممان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہ کشمیر وکسید بھارت کی پرات مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہ کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یو جنائیں پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمبو کشمیر کہ میرے بھائی بین ان کا لاغ ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت لیے بھائی بھائی آئے دھوم دھام سے گھر چا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور ساتھیوں جب اراد نیک ہو سنگ گل کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہ کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئیو جن ہوا کبھی لوگ کہتے جمہ کشمیر میں کون پری اٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہ کشمیر میں پری اٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی 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 ٹی میں ہی دو کروڑ سے جہدہ پری اٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاطرہ ویدیسی ٹورسٹوں کی سنکھا بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے جمہو کشمیر کے سیب جمہو کشمیر کے میوے جمہو کشمیری چیری جمہو کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرسی وکاس کارکم سے یہ خیتر اور مجبوت ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرسی سیکٹر میں اب بھجپرو وکاس ہوگا بشہ اس طور پر باغوانی اور پشودھن کے وکاس میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پانچ کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روز گار کے بھی ہجاروں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بہنس سرکار نے قریب تین ہجار کروڑ روپیے کسان سممان نتی کے طور پر سیدھے بیجے ہیں فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمین میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ آران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گوداؤں بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتا ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایمز جیسے آدھ دونک سکھ سانسطان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل دہی ہے سری نگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے جمہ کشمیر میں آرث گتیوید یا تیج ہوئی ہے جمہ اور سری نگر کو سمارٹ سیٹی منانے کے لیے انفراؤ سیکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے آپ دیکھ گا آنے والے سمائے میں جمہ کشمیر کی سکسے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپلبدیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے دیتا ہو کچھ رو کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کے ابھیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی چیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے ہیں پچان سال پہلے بنے جمہ کشمیر کرکیٹ شرشتن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمیر کا گہر رہ جاتا ہے ساتھیوں جمہ کشمیر کے یوہوں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپنٹ سے لے جمہ کشمیر کے ہر جیلے میں آدھ نے کھیل سویدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جیلوں میں ہاں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمیر نے انیک نیشنل سپورٹ سٹونمیٹ میں میجبانی کی ہے اب جمہ کشمیر دیش کی ستھ کالین کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کیپٹل کے روپے یہ میرا جمہ کشمیر اُبھر رہا ہے حالی میں ہوئے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمیر بکات کی نئی اُچائیوں کو چھو رہا ہے کی جمہ کشمیر ہاتھ کھل کر سانس لے رہا ہے بندی سو سے یہ آجادی آرٹکل 370 ہٹ کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمرا کیا دیس کو گمرا کیا 370 سے فائدہ جمہ کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمرا کیا گیا تھا کچھ پریبار کے فائدے کے لیے لیے بیدان سبھا میں سٹے آرکشت ہوئی ہے پداری جن جاتی پہاڑی جاتی سمو گڑڑا گڑڑا برہم اور کولی سمدائے کو انو سوچی جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچایت نگر پالی برہم تک گئی تک تک گئی 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 جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بھلائی ہوتی ہے تو ہر مسکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھی آج جہادی کے بات جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آد دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیقتی کا دھملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو قرار جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لئے کشمیر کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے وقاس کا ابھیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہ کشمیر اور تیجی سے بھی کاس کرے گا ساتھ یو کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کامنائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر شانتی اور سوہارت کا سندیش ملے یہی میری کامنہ ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاری کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیورات رہی ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیش واجیوں کو بھی مہا سویرات رہی کے پاون پر وکی بھومی انیق انیق شب کام نائے دیتا ہوں میں پھر ایک بار آج کی ان پری یو جنہوں کے لیے آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور پھر ایک بار لاکھوں کی تعداد جنہوں کشمیر میں آپ لوگوں کے بیچ آنا آپ کے پیار آپ کا اچھروار لینا یہ میرے لیے بہت بڑا سو بہت بہت دنیوار جنہوں کشمیر کے لیپٹین گورنر سریمان منو سینہ جی کیندری منتری منل کی میرے سہی ہوگی ڈاکٹر جیت اندر سین جی سانسط میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہ کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہے پرکروتی کا یہ انبھم سورو یہ ہوا یہ وادیا اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر آپ کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہ کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں محسوس جتنا وہاں جمہ جمہ کشمیر لیکن بھائی گئی گئی ہیں اس کے علاوہ سوڈیش درشد اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہ کشمیر سمیت دیش کے انی ستھانوں کے لیے قریب تیس پری یوجنہوں کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہوں کا لوکار پڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہوں کو بھی لانچ کیا گیا ہے پبیتر حضرت بلدرگام ہے لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکاس کاری ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار نے چالیس سے زیادہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریس ڈیسٹنیشن کے طور پر بکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پی پنس چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اس سے ایک بہت 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 انوٹھا بھیان ہے دیش کے لوگ آن لائن جا کر بتائیں کہ یہ دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس میں جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریٹ انسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے نیرے ہوگا آج سے پراباسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں نا کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نا لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار کرنا ان کے دوستوں کو پوستائد کرنا اور اس لیے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لیے پریر رت کیا جائے گا اندھی اوجنا اور ابھیان وں ایک اور مقصد لے کام کر رہا ہوں میں جو بھی توریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑے اور تب ہی ٹوریم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو پانچ پرسن دس پرسن کچھ خرید نہ چے آج میں نے بھی خرید سین اگر آئے ایک بڑی اچی دیکھی من کر گئے میں نے بھی لے لیا اور اس لئے میں اس کے ساتھ اکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجنہوں سے یہاں پریتن ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اوثر رہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریوں کے لئے بذائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے چھتر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم شوٹنگ کے لئے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ہے اب میرا میزہ مشن ہے شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے باہر شادی کرنے کے لئے انا اپسنا روپی ڈالر خرچ کر کے لوگ آتے ہیں جی نہیں ویڈ ان 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 اپ کشمیر اور جمہو کے لوگ ہمارے سینگر کے لوگ اب ہمیں ویڈ ان 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 اور یہاں کے پر بوکنگ کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھم دھام سے گھرٹا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس اب یان کو میں بل دے رہا ہوں اور ساتھیوں جب اراد نیک ہو سنگ گلپ کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریعتن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریعتن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے اکیلے ٹوینٹی 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 میں ہی دو کروڑ سے جیادہ پریعتن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاترہ میں سب سے جیادہ یاتری شامل ہوئے بیشنو دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ویدیسی ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے منا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہ کشمیر کے سیو جمہ کشمیر کے میوے جمہ کشمیری چیری جمہ کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور مجیوط ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہ کشمیر کے کرشی سیکٹر مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے اس سے روزگار کے بھی ہزار و نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب تین ہزار کروڑ روپیے کسان سممان نتی کے طور پر سیدھے بھیجے ہیں فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بند آران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر بھی انیکوں نئے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاتن ہو چکا ہے اور کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتال ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایم جیسے آدھونک سکھ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سین اگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے جمہ کشمیر میں آرث گتیویت تیج ہوئی ہے جمہ اور سین اگر کو سمارٹ سٹی مانانے کے لیے انفر سٹرکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھ گا آنے والے سمائے میں جمہ کشمیر کی سکسے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپل جبدیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے لیتا ہو کسی رو کچھ کہنے کا یہاں ساب سفائی کے ابھیان یہاں کا ہست صلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات ار بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی چیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے پچان سال پہلے بنے جمہ کشمیر کرکیٹ اسو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمیر کا گہ رہ جاتا ہے ساتھیوں جمہ کشمیر کے یوہوں کو ہر چھویتر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپمنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائی جا رہے ہیں آج جمہ کشمیر کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سویدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جلوں میں ہاں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمیر نے انیک نیشنل سپورٹ سٹونمیٹ میں میجبانی کی ہے اب جمہ کشمیر دیش کی ست کالین کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کیپٹل کے روپے یہ میرا جمہ کشمیر اُبھر رہا ہے حالی میں ہوئے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمیر بکات کی نئی اُچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہ کشمیر ہاتھ کھل کر سانس لے رہا ہے بندی سون سے یہ آجادی آرٹیکل 370 ہٹ کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمرا کو گمرا کیا 370 سے فائدہ جمہ کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہ ہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمرا کیا گیا تھا کچھ پریبار کے فائدے کے لیے جمہ کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا آج تری سیونٹین نہیں ہے اس لیے جمہ کشمیر کے یوہوں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان بیتے پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھیو آج ہوتی کے بات جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آج دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیقتی کا دھم لے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لئے کشمیر کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے وقاس کا ابھیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہ کشمیر اور تیجی سے بھی کاس کرے گا ساتھ یو کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کامنائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر شانتی اور سوہارت کا سندیش ملے یہی میری کامنہ ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاری کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیورات رہی ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیش واجیوں کو بھی مہا سویرات رہی کے پاون پر وکی بھومی انیک انیک شب کام نائے دیتا ہوں میں پھر ایک بار آج کی ان پری یو جنہوں کے لیے آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور پھر ایک بار لاکھوں کی تعداد میں جمہ کشمیر میں آپ لوگوں کے بیچ آنا آپ کے پیار آپ کا اچھرووار لینا یہ میرے لئے بہت بڑا سو بھاگ ہے بہت بہت دنیوار جمہ کشمیر کے لیپٹین این گورنر سریمان منو سینہ جی کین دری منتری منل کے میرے سہی ہوگی ڈاکٹر جی تین رسی جی سانسط میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہ کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہے پرکر تی کا یہ انبھم سوروب یہ ہوان یہ وادیاں یہ واتا وران اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر صاحب کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہ کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں بھائی دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی کریب ایک لاکھ لوگ ٹیکنالوجی کے جریعے جڑے ہوئے ہیں میں جمہ کشمیر کے عوام کا آج ردیل سے بھینندن کرتا ہوں یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاید مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہ کشمیر کی آنکھوں میں بھویش کی چمک ہے اس نئے جمہ کشمیر کی ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکرات چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج 140 کروڑ دیش سواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیو ابھی منو سیناج جی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں اتنی ایک بڑی طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں نے 32 ہزار کرو 32 تھاوزن کرو روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈیوکیشن سے جڑے پروزیس کا سبھارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں توریزم اور دکانس سے جڑی کئی پری یوجن کے سلانی نیاس اور لوکار پن کا سعب کی ملا ہے کسانوں کے لیے کرشی شیطر سے جڑی یوجن بھی سمرپit کی گئی ہے ایک ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہیں بکاس کی شکتی پری اٹھن کی سمبھاون آئے کسانوں کا سامر اور جمہو کشمیر کے یواؤں کا نیت روت و یہی سے نکلنے والا ہے جمہو کشمیر کیول ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچہ اٹھا مستق ہی وکاس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہو کشمیر وکسید بھارت کی پرانتھ مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہو کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یو جنائیں پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمہو کشمیر کے میرے بھائی بین ان کا لاغ ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یو جناؤ کا عرب ہوا ہے آس سری نگر جمہو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے دیش کو سبر پورت کی گئی ہے اس کے علاوہ سودیش درشد اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہو کشمیر سمیت دیش کے انی ستھانوں کے لیے قریب تیز پری یو جناؤ کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ وں کی ان کے لیے سرکار پسند دیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستھان کے روپے اس کا پری ایٹر نسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے نیرے ہوگا آج سے پرواسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں نا کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نہ لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بھارتی ہیں ان کو ہندو تان دیکھ لئے بھیجو اور اس لئے آج پرواسی بھارتیوں کو بھارت آنے کے لئے پروسائد کرنا ان کے دوستوں کو پروسائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویڈ سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریریت کیا جائے گا انڈیا جناؤ اور ابھیان وں کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصد لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی ٹوریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں نا ان کو کہتا ہوں آپ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں کھریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑھے اور تب ہی ٹوریم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو پانچ پرسن دس پرسن کچھ کھرید نہ دے آج میں نے بھی کھرید سینہ گر آئے ایک بڑی اچی دیکھی من کر گئے میں نے بھی لے لیا اور اس لیے میں اس کے ساتھ اکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیو ان یوجنہوں سے یہاں پریترن ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اوسر ہوں میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریو کے لیے بدھائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے ایک شیطر کے لیے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم سوٹنگ کے لیے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ہے اب میرا میشن ہے ویڈ ان انڈیا شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے باہر جو شادی کرنے کے لیے انا اپس انا روپی ڈالر کھرچ کر کے لوگ آتے ہیں جی نہیں ویڈ ان 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 اپس کشمیر اور جمہور کے لوگ ہمارے سری نگر کے لوگ ہمیں بیڑی ان 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 شادی کے لیے ہاں آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کریں یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھرچہ کریں یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور سادھیوں جب اراد نیک ہو سنگ یلپ کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہور کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہور کشمیر میں کون پری اٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہور کشمیر میں پری اٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہی دو کروڑ سے جہدہ پری اٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنا تیاترہ میں سب سے زیادہ یاتری شامل ہوئے بیشنو دیوی میں سردھال ریکارڈ سنکھہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوینٹوں کی سنکھہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہے اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبریٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے منا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہو کشمیر میں پریٹن کے ساتھ ہی کرشی اور کرشی اتفاد کی بہت بڑی طاقت ہے جمہو کشمیر کی کی سیب جمہو کشمیر کے سیب جمہو کشمیری چیری جمہو کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ خیتر اور مجیور ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرشی سیکٹر میں اب بودپور وکاس ہوگا وشہ اس طور پر باغوانی اور پشو دھن کے وقات میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پانچ کو کیسی طاقت ملنے والی ہے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہزار و نئے اوثر تیار ہوں گے یہاں فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لئے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ رن سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیک نئے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاتن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتال ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایم جیسے آدھون سکھ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سین اگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے وستار سے جمہ کشمیر میں آرث گتیوید یا تیج ہوئی ہے جمہ اور سین اگر کو سمارٹ سٹی منانے کے لیے انفر سٹیکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا آنے والے سمائے میں جمہ کشمیر کی سکسے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپل بڑیو کے بارے کچھ کہنے کا یہاں ساب سفائی کے ابیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگاتار بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ کمل دیکھنے کو ملتے پچان سال پہلے بنے جمہ کشمیر کرکیٹ ایسو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سی یوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمیر کا گہرہ داتا ہے ساتھیوں جمہ کشمیر کے یوہوں کو ہر چھویتر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپ مینٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائی جا رہے ہیں آج جمہ کشمیر کے ہر جیلے میں آدھ سویدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جلو میں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمیر نے انیک نیشنل سپورٹ سٹوڈام میٹ میں میجوانی کی ہے اب جمہ کشمیر دیش کی ست کالن کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی بینتر سپورٹ کیپیٹل کے روپے میرا جمہ کشمیر اُبھر رہا ہے حالی میں ہوئے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز پر ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمیر بکات کی نئی اُچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہ کشمیر ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سو سے یہ آجادی آرٹکل تھری سیونٹی ہٹ کے بعد آئی ہے دس اکو تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے تھری سیونٹی کے نام پر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمرا کیا دیش کو گمرا کیا تھری سیونٹی سے فائدہ جمہ کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہ ہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمرا کیا گیا تھا کچھ پریبار کے فائدے کے لیے جمہ کشمیر کو جن جی رو میں جکڑ آج تری سیونٹین نہیں ہے اس لیے جمہ کشمیر کے یوہوں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سنوار تھی ہمارے والمی کی سمودھائی کے بھائی بین ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ دیدے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودھائی کو ایسی کٹیگیری کا لاب ملنے کی ورشو پرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچید جن جاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرکشت ہوئی ہے پدداری جن جاتی پہاڑی جاتی سمو گڑڈا برام مار اور کولی سمودھائی کو انو سوچید جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچایت نگر پالی کا اور نگر نگم میں ان پچھڑا ورک کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان اتھیکاروں سے منج جت رکھا آدھ ہر ور کو ان کے ادھیکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جمہو کشمیر میں پریوار واد اور پرشتہ چار رکھا ایک بہت بڑی بھگت بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں شوڑی تھی بینک میں اپنے ناتے رشتے داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھڑ کر ان پریوار آبادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی مس منیجمن کی وجہ سے بینک اتنا گھٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے حجانوں کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشمیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا مہنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوب نے جا رہا تھا جین کے بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کی بینک کو ایک ہجار کروڑ روپیے کی مدد دینا بھی تائے کیا جین کے بینک میں جو غلط طریقے سے برتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سکت کار روائی کی آج بھی انٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں برتیوں کی جانج کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزار ان نو جوانوں کو پوری پار درستی تا کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرنتر پریاس سے آج جین کے بینک پھر اس سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکی دار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک کا بیجنیس سو لاک کروڑ روپیے میں سمیٹ گیا تھا صرف سو لاک کروڑ اب بینک کا بیجنیس سو دو لاک کروڑ روپیے کروز کر چکا ہے پانچ سال پہلے بینک میں ڈیپوز بھی اسی ازار کروڑ روپے سے کم ہو گئے تھے یعنی لگ بگ اب دو گنا ہونے جا رہا ہے اب بینک میں لوگوں کے ڈیپوز بھی سو لاک کروڑ روپے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا NPA 11% کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 پانچ پر سن کی نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک کے شہروں کی قیمت میں بھی قریب قریب 12 گنا وردی ہوئی ہے بینک کے شہر کی جو قیمت 12 روپیہ تک گھر گئی تھی وہ اب 140 روپیہ کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بھلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھی آج حدی کے بعد جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آج دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیکتی کا دھاملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو کرارہ جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لیے کشمیر کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے وکاس کا ابیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہو کشمیر اور تیجی سے بھی کاس کرے گا ساتھ یو کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہو کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کانائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر شانتی اور سوہار کا سندیز ملے یہی میری کامنا ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاری کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیور راتری ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیش واجیو کو بھی جمہو کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں درطی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انوہوتی شبدوں سے پرے ہے پرکروتی کا یہ ہوا اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر صاحب کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہو کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی قریب ایک لاکھ لوگ ٹیکنالوجی کے جریعے جڑے ہوئے ہیں میں جمہو کشمیر کے عوام کا آج رضی سے ابنندن کرتا ہوں یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شام پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کی ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکرات چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیش سوا سی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیوں ابھی منو سیناجی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں اتنی ایک بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا محسوس محسوس تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جھوڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگی بھی ہوں مودی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں 2014 کے بعد جب بھی آیا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دل جتنے کی دیسہ میں صحیح دیسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور جا جتنے کی کوشش میری جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی سوڈ گارنٹی اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں نے 32 ہزار کرو 32 کرو روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈوکیشن سے جوڑے پروزیس کا سبھارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں ٹوریجم اور بکانس سے جوڑی کئی پری یوجن کے سلانی آس اور لوکار پن کا صوبہ کی بلا ہے کسانوں کے لیے کرشی شیطر سے جوڑی یوجن بھی سمرپیت کی گئی ہے ایک ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہیں بکانس کی شکتی پریتن کی سمبھاون آئے کسانوں کا سامرط اور جمہ کشمیر کے یواؤں کا نیت روت وکسید جمہ کشمیر کے نیرمار کا راستہ یہ ہی سے نکلنے والا ہے جمہ کشمیر کی بل ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہ کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچا اٹھا مستق ہی وکانس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہ کشمیر وکسید بھارت کی پراتھ مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہ کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یوجن آئے پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمہ کشمیر کے میرے لاغو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یوجن آؤ کارم ہوا ہے آس سری نگر جمہ کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے پریعتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمہ کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے جاندہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں دیش بھی آج سری نگر سے جڑا ہوا ہے آج یہاں سے سو دیش درسنگ یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہ یں دیش کو سبر پت کی گئی ہے اس کے علاوہ سو دیش درسن اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہ کشمیر سمیت دیش کے انی ستھانوں کے لیے قریب تیس پری یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہ کا لوکار پڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہ کو بھی لانچ کیا گیا ہے پمیتر حضرت بل درگا میں لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکان سکار یہ ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار نے چالیس سے زیادہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریس ڈیسٹنیشن کے طور پر وکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پیپل چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اس سے ایک بہت بہت انوٹھا ابھیان ہے دیش کے لوگ آن لائن جا کر بتائیں گے کہ یہ دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس میں جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریت انسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے ننے ہوگا آج سے پراباسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں نا کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نہ لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بین بھارتی ہیں ان کو ہندو تان دیکھ لئے بھیجو اور اس لئے آج پراباسی بھارتیوں کو بھانت آنے کے لئے پروچائد کرنا ان کے دوستوں کو پروچائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریر رت کیا جائے گا اندھی اوجنا اور ابھیان وں کا بہت بڑا لاب جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصر لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی ٹوریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں نا انکو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر یے اور میرا کیا کام میں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکی وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑے اور تبھی ٹوریزم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو پانچ پرسن دس پرسن کچھ خرید نہ چے آج میں نے بھی خریدا سینہ گر آئے ایک بڑی چند دیکھی من کر گئے میں نے بھی لے لیا اور اس لیے میں اس کے ایکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجنہوں سے یہاں پریعتن ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اوثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریوں کے لیے بہائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے ایک چھتر کے لیے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم سٹنگ کے لیے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ہے اب میرا مزہ مشن ہے ویڈ ان ان شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے باہر شادی کرنے کے لیے انا اپس انا روپی ڈالر خرچ کر کے لوگ آتے ڈالر کر جائے اور یہاں کے پر بوکنگ کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے دھم دھام سے گھر کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس اب یان کو میں بل دے رہا ہوں اور ساتھی و جب ارادے نیک ہو سنگلپ کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹرن کے لیے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی میں ہی دو کروڑ سے زیادہ پریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاترہ میں سب سے زیادہ یاتری شامل ہوئے بیشنو دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنگھیا میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوینٹوں کی سنگھیا بھی پہلے سے دھائی گناہ بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یہاں ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہیں ساتھوں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے ساتھ ہی کرشی اور کرشی اتپادوں کی بہت بڑی طاقت ہے جمہو کشمیر کی کیسر جمہو کشمیر کے سیب جمہو کشمیر کے میوے جمہو کشمیری چیری جمہو کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور مجبوت ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرشی سیکٹر میں ابودپورو وکاس ہوگا بشہ اس طور پر باغوانی اور پشو دھن کے بھی کاثمیں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روجگار کے بھی ہجاروں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بارت سرکار نے قریب تین ہجار کروڑ روپیے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہو کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہو کا اوزگاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتا ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایم جیسے آدھونک شکشہ سانستان بھی بنے ہیں جمہو کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل دہی ہے سینگر سے سنگلدان اور سنگلدان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوا شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے جمہو کشمیر میں آرثی گتیویتیاں تیج ہوئی ہے جمہو اور سینگر کو سمارٹ سٹی منانے کے لیے انفراصٹرکٹر کے نئے پروڈیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا آنے والے سمائے میں جمہو کشمیر کی سچے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کارکم میں جمہو کشمیر کی اپلکدیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے لیتا ہو کچھ رو کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کے ابھیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگاتار بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت پستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے ہیں پچانچ سال پہلے بنے جمہو کشمیر کرکیٹیشو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چنہ بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہو کشمیر کا گہرہ جاتا ہے ساتھیوں جمہو کشمیر کے یواؤں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یواؤں کے سکل ڈیولپنٹ سے لے کر سپورٹس تک میں نئے افسر بنائے جا رہے ہیں آج جمہو کشمیر کے ہر جیلے میں آدھنے کھیل سویدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جیلوں میں ہاں ملٹی پرپج انڈر سپورٹس ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہو کشمیر نے انے کو نیشنل سپورٹس ٹوڈامیٹ میں میجبانی کی ہے اب جمہو کشمیر دیش کی ست کالین کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹس کیپیٹل کے روپے یہ میرا جمہو کشمیر اُبھر رہا ہے حالی میں ہوئے کھیلوئے انڈیا ونٹر گیمز پر قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھیوات جمہو کشمیر بکات کی نئی اُچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سوہ سے یہ آجادی آرٹیکل 370 ہٹے کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیو نے 370 کے نام پر جمہو کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا دیس کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جمہو کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہو کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریباروں کے فائدے کے لیے جمہو کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جمہو کشمیر کے یوہوں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا ہے انہیں نئے اوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سرناردی ہمارے والمی کی سمودائے کے بھائی بین ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ دینے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودائے کو ایسی کٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پھرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچیت جنجاتیوں کے لیے بیدان سبا میں سیٹے آرکشت ہوئی ہے پدداری جنجاتی پہاڑیے جاتی سمو گڑڑا برامان اور کولی سمودائے کو انو سوچیت جنجاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچائت نگرپالی کا اور نگر نگم میں انیہ پچھڑا ورک کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان ادھکاروں سے منجیت رکھا ہے آج ہر ورک کو ان کے ادھکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جمہو کشمیر میں پریوار واد اور پرشتہ چار کا ایک بہت بڑی بکت بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں شوڑی تھی بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھر کر ان پریوار وادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی میس منیجمنٹ کی وجہ سے بینک اتنا گھٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے ہجانوں کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشمیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا محنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوبنے جا رہا تھا جین کے بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کیے بینک کو ایک ہجار کروڑ روپیے کی مدد دینا بھی تائے کیا جین کے بینک میں جو گلت طریقے سے بھرتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سکت کاروائی کی آج بھی اینٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں بھرتیوں کی جانچ کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزاروں نو جوانوں کو پوری پار درستہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرانتر پیاسوں سے آج جین کے بینک پھر اس سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک کا بیجنس سبا لاغ کروڑ روپیے میں سمٹ گیا تھا سرف سبا لاغ کروڑ اب بینک کا بیجنس سبا دو لاغ کروڑ روپیے کروس کر چکا ہے پانچ سال پہلے بینک میں ڈیپوزیٹ بھی اسی ہزار کروڑ روپیے سے کم ہو گئے تھے یعنی لگ بگ اب دو گنا ہونے جا رہا ہے اب بینک میں لوگوں کے ڈیپوزیٹ بھی سبا لاغ کروڑ روپیے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا NPA 11 پرسن کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 پانچ پرسن کی نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک کے شہروں کی قیمت میں بھی قریب قریب بارہ گناہ وردی ہوئی ہے بینک کے شہر کی جو قیمت بارہ روپیے تک گھیر گئی تھی وہ اب 140 روپیے کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بلائی ہوتی ہے تو ہر مسکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھیوں آجہدی کے بعد جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آجہدیس کے بھی کانچ سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے بھی کانچ سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیکتی کا دھاملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو کرا رہا جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لئے کشمیریوں کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے بکاس کا ابھیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہ کشمیر اور تیجی سے بکاس کرے گا ساتھوں کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شبکاونائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر کو شانتی اور سوہارت کا سندیج ملے یہی میری کامنا ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاریے کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیوراتری ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیشواتیوں کو بھی مہا شیوراتری کے پاون پروکی انیک انیک شبکاونائے دیتا ہوں میں پھر ایک بار آج کی ان پریوجناؤں کے لیے آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور پھر ایک بار لاکھوں کی تعداد میں جمہ کشمیر میں آپ لوگوں کے بیچ آنا آپ کے پیار آپ کا اچھروار لیدہ یہ میرے لیے بہت بڑا سو بھاگیا ہے بہت بہت دھنیوار جمہ کشمیر کے لیپٹین اینڈ گورنر سریمان منو چھنا جی کیندری منتری منل کے میرے سیعی ہوگی ڈاکٹر جیتیندر سین جی سانسد میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہ کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں آ رہے تھے گورنر صاحب کے سٹیڈیم کے بار بھی جمہ کشمیر کے سبی لوگ موجود ہیں دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہ کشمیر کے آنکھوں میں بھویشے کی چمک ہے اس نئے جمہ کشمیر کے ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیس دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیسواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیوں ابھی منو سنانچی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں نے اتنی ایک بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بعد کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جھوڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگیبی ہوں موڈی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں دوہجار چودہ کے بعد جب بھی آیا میں نے یہی کہا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش میری جاری رہے گی کے انفرسکٹر اور ایڈوکیشن سے جڑے پروزیس کا شبارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں توریجم اور بکانس سے جڑی کئی پریوجنہوں کے سلانیاس اور لوکارپن کا سعبہ کی ملا ہے کسانوں کے لیے کرشک شیطر سے جڑی یوجنا بھی سمرپت کی گئی ہیں ایک ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہیں بکانس کی شکتی پریٹن کی سمبھاؤنائیں کسانوں کا سامرت اور جمہو کشمیر کے یواؤں کا نیتروتوہ وکسید جمہو کشمیر کے نیرمار کا راستہ یہی سے نکلنے والا ہے جمہو کشمیر کیول ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچا اوٹھا مستق ہی وکاس اور سممان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہو کشمیر وکسید بھارت کی پراتھمکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہو کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یوجنائیں پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمہو کشمیر کے میرے بھائی بین ان کا لاغو ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یوجنہوں کا عرب ہوا ہے آج سری نگر جمہو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے پریعتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمہو کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے زیادہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ابھی جھوڑے ہوئے ہیں دیش بھی آج سری نگر سے جھوڑا ہوا ہے آج یہاں سے سودیش درسنگ یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہیں دیش کو سمرکت کی گئی ہے اس کے علاوہ سودیش درسن اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہو کشمیر سمیت دیش کے انسطانوں کے لیے قریب تیس پری یوجنہوں کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہوں کا لوکارپڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہوں کو بھی لانچ کیا گیا ہے پمیتر حضرت بلدرگاں میں لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکانس کاریے ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار سرکار نے چالیس سے جاندہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن کے طور پر وکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پیپانس چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اسے ایک بہت بڑا انوٹھا ابھیان ہے دیش کے لوگ آن لائن جا کر بتائیں گے کہ یہ دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس میں جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریٹنسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگیداری سے نینے ہوگا آج سے پراباسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں نا کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نا لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بھارتی ہیں ان کو ہندوستان دیکھ لے کے لئے بھیجو اور اس لئے آج پراباسی بھارتیوں کو بھانت آنے کے لئے پروچائد کرنا ان کے دوستوں کو پروچائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریریت کیا جائے گا انڈیا جناؤ اور ابھیان کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصد لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی ٹوریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں نا ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کام میرا بھی کریے اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم 5 10 پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے آئے ہو ان کا روزگار بڑے اور تب ہی ٹوریزم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو 5 پرسن 10 پرسن کچھ خرید نہ دے آج میں نے بھی خریدا سینہ گر آئے ایک بڑی چند دیکھی من کر گیا میں نے بکاس ہوگا روزگار کے نئے آؤثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان بکاس کاریوں کے لئے بہتائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے اکشتر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم شوٹنگ کے لئے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ڈالر خرچ کر کے لوگ آتے ہیں جی نہیں ویڈ ان ڈی اگر کشمیر اور جمہو ڈی لوگ ہمارے سری نگر کے لوگ اب ہمیں ویڈ ان ڈی ڈی لئے لوگوں کو شادی کے لئے ہاں آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھم دھام سے گھر چا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس اب یان کو میں بل دے رہا ہوں اور سادھیوں جب اراد نیک ہو سنگ جل کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوئنٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوئنٹی 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 میں ہی دو کروڑ سے جہدہ پریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنا یاترہ میں سب سے جہدہ یاتری شامل ہوئے بیشن دیوی میں سردھال ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے منا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہ کشمیر میں پریٹن جمہ کشمیر کے میوے جمہ کشمیری چیری جمہ کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرسی وکاس کارکم سے یہ خیتر اور مجیوط ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہ کشمیر کے کرسی سیکٹر میں اب اور اب بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہزار و نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بارت سرکار نے قریب تین ہزار کروڑ روپے کسان سممان نتی کے طور پر سیدھے بیجے ہیں فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ آران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایم جمہ کا گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتا ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایم جیسے آدھونک سکھ سانستان بھی بنے لبڑیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے دیتا ہو کسی رو کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کے ابھیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات بات کرتا ایک بار میں ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے پچاس سال پہلے بنے جمہ کشمی کرکیٹ ایسو شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمی کا گہر داتا ہے ساتھیوں جمہ کشمی کے یوہوں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کلیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپمنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائے جا رہے ہیں آج جمہ کشمی کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو بدائے بنائی جا رہی ہے سترہ جلوں میں ہاں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمہ کشمی نے انیک نیشنل سپورٹ سٹوڈام میں میجوانی کی ہے اب جمہ کشمی دیش کی ست کالین کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کپیٹل کے روپے یہ میرا جمہ کشمی رہا ہے حال ہی میں ایک ہجار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمہ کشمی بھکات کی نئی اچھائیوں کو چھو رہا ہے کونکہ جمہ کشمی ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سو سے یہ آجادی آرٹکل 378 کے بعد آئی ہے دس اکو تک سی آسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 378 کے نام پر جمہ کشمی کے لوگوں کو گمرا کیا دیس کو گمرا کیا 378 سے فائدہ جمہ کشمی کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہ ہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمی کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمرا کیا گیا تھا کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جمہ کشمی کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 377 نہیں ہے اس لیے جمہ کشمی کے یواؤں کے پردیبہ کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سنوار تھی ہمارے والمی کی سمودائے کے بھائی بین ہمارے سبھائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ ڈیرے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودائے کو ایسی کٹیگیری کا لاب ملنے کی ورشو پھرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچیت جن جاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرچ چت ہوئی ہے پدداری جن جاتی جاتی سمود گڑڈ ابراہم مار اور کولی سمودائے کو انو سوچیت جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچ نگر پالی کا اور نگر نگم میں ان پچھڑا ور کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جم کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان ادھکاروں سے مججیت رکھا آج ہر ور کو ان کے ادھکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جم کشمیر کشمیر پریوار واد اور پرسطہ چار کا ایک بہت بڑی بھگت بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھر کر ان پریوار وادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی مس منیجمن کی وجہ سے بینک اتنا گھٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے ہجان کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشمیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا محنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوب بنے جا رہا تھا جین کے بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کی بینک کو ایک ہجار کروڑ روپیے کی مدد دینا بھی تائ کیا جین کے بینک میں جو غلط طریقے سے بھرتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سخت تک کاروائی کی آج بھی انٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں بھرتیوں کی جانج کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزار ان نو جوانوں کو پوری پار درسیتہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرانتر پریاس سے آج جین کے بینک پھر اس سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی پانچ سال پہلے بینک کا بیجنیس سو لاک کروڑ روپیے میں سمیٹ گیا تھا صرف سو لاک کروڑ اب بینک کا بیجنیس سو دو لاک کروڑ روپیے کروس کر چکا ہے پانچ سال پہلے بینک میں ڈیپوزیٹ بھی اسی ازار کروڑ روپے سے کم ہو گئے تھے یعنی لگ بگ اب دو گنا ہونے جا رہا ہے اب بینک میں لوگوں کے ڈیپوزیٹ بھی سو لاک کروڑ روپیے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا نپ ایلیون پرسن کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 پانچ پرسن کے نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک کے شہروں کی قیمت میں بھی قریب قریب 12 گنا وردی ہوئی ہے بینک کے شہر کی جو قیمت 12 روپیہ تک گھر گئی تھی وہ اب 140 روپیہ کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب بیماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھیوں آجازی کے بعد جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آدھ بیس کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے بھی کاش پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیکتی کا دھملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے وکات کا ابیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہ کشمیر اور تیجی سے وکات کرے گا ساتھ کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کامنائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشل کو شانتی اور سوہار کا سندیش ملے یہی میری کامنہ ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر رضیل چنوتیوں بستار اور میں دوہجار چودہ کے بعد جب بھی آیا میں یہی کہا میں یہ مہنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور جانہ جتنے کی کوشش میں جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی سوڈ گارنٹی اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں نے 32,000 کرو 32,000 کرو روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈیوکیشن سے جڑے پروزیس کا سبھارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں ٹوریجم اور دکانس سے سلانیاس اور لوکارپن کا سوبھا کی ملا ہے کسانوں کے لیے کرشی شیطر سے جڑی یوجنا بھی سمرپit کی گئی ہے ایک ہزار یوہاں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہیں بکاس کی شکتی پریعتن کی سمبھاون آئیں کسانوں کا سامارت اور جمہو جمہو کشمیر کے نیرمان کا راستہ یہیں سے نکلنے والا ہے جمہو کشمیر کیول ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچا اوٹھا مستق ہی وکاس اور سممان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکسید جمہو کشمیر وکسید بھارت کی پرات مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہو کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یو جنائیں پورے دیش پورے دیش کے لیے پریتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمہو کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے زیادہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ جھوڑے ہوئے ہیں دیش بھی آج سری نگر سے جھوڑا ہوا ہے آج یہاں سے سوڈیش درسنگ یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہ دیش کو سبرپیت کی گئی ہے اس کے علاوہ سوڈیش درسن اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہو کشمیر سمیت دیش کے انی ستھانوں کے لیے قریب تیز پری یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہ وں کا لوکار پڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہ کو بھی لانچ کیا گیا ہے پمیتر حضرت بل درگا میں لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکاس کاریے ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار نے چالیس سے جاندہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن کے طور پر وکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پیپنس چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اس سے ایک بہت بڑا انوٹھا ابھیان ہے دیش کے لوگ آن لائن جا کر یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس میں جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریہ تنسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے نیرے ہوگا آج سے پراباسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نہ لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بین بھارتی ہیں ان کو ہندو ستان دیکھ لئے بھیجو اور اس لئے آج پراباسی بھارتیوں کو بھانت آنے کے لئے پروچائد کرنا ان کے دوستوں کو پروچائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریر رت کیا جائے گا اندھیو جناؤ اور ابھیان وں کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصر لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی ٹوریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں نا ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر یے اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑھے اور تب ہی ٹوریم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو پانچ پرسن دس پرسن کچھ خرید نہ دے آج میں نے بھی خرید آئے ایک بڑھی چند دیکھی من کر گئے میں نے بھی لے لیا اور اس لیے میں اس کے ساتھ اکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجناہوں سے یہاں پریتران ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے آؤثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان وکاس کاریوں کے لئے بہن دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے ایک شیطر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم شیٹنگ کے لئے یہ چھتر بڑا پسند دا چھتر رہا ہے اب میرا مزا مشن ہے ویڈ ان ان شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے باہر شادی کرنے کے لئے انا اپ سنا روپی ڈالر خرچ کر کے لوگ آتے ہیں جی نہیں ویڈ ان 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 کشمیر اور جمہو کے لوگ ہمارے سری نگر کے لوگ اب ہمیں بیڑی انڈیا کے لئے لوگوں کو شادی کے لئے آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھر چا کرے یہاں کے لوگوں کو روضی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور ساتھیوں جب اراد نیک ہو سنگ گل کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوینٹی 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 میں ہی دو کروڑ سے زیادہ پریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاطرہ میں سب سے زیادہ یاطری شامل ہوئے بیشنو دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوینٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے آدھی کرشی اور کرشی اتپادوں کی بہت بڑی طاقت ہے جمہ کشمیر کی کسر جمہ کشمیر کے سیب جمہ کشمیر کے میوے جمہ کشمیری چیری جمہ کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور بڑوت ہوگا پانچ ہجار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہ کشمیر کے کرشی سیکٹر میں اب بڑوت پورو وکاس ہوگا بشہ طور پر باغوانی اور پشو دھن کے وکاس میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہجاروں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب تین ہجار کروڑ روپیے کسان سممان نتی کے طور پر سیدھے بھیجے ہے فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ ران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاتن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج دو بڑے کینسر اسپتا ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایم جیسے آدھون سکھ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سین اگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی کے بستار سے جمہ کشمیر میں آرث گتیوید یا تیج ہوئی ہے جمہ اور سین اگر کو سمارٹ سٹی مانانے کے لیے انفر سٹیکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا آنے والے سمائے میں جمہ کشمیر کی سچے سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر بنے گا اور آپ نے جرور دیکھا ہوگا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپل بڑیو کے بارے کچھ کہنے کا یہاں ساب سفائی کے ابھیان یہاں کا ہست سلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ بنے جمہ کشمی کرکیٹ شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سی یوگ ہے یا قدرت کا کوئی شارہ کہ میجے پی چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جمہ کشمی کا گھر رہ جاتا ہے ساتھیوں جمہ کشمی کے یوہ وں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہ وں کے سکل ڈیولپنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائے جا رہے ہیں آج جمہ کشمی کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو بدائے بنائے جا رہی ہے سترہ جلوں میں ہاں ملٹی سپورٹ سٹوڑا میٹ میں میج بانی کی ہے اب جمہ کشمی دیش کی ست کالین کھیل ونٹر گیم ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کیپیٹل کے روپے یہ میرا جمہ کشمی رہا ہے حالی میں ہوئے کھیل ہوئے انڈیا ونٹر گیم پر قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھیوات جمہ کشمی بھکات کی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہ کشمی ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سون سے یہ آجادی آرٹیکل 370 ہٹے کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیو نے 370 کے نام پر جمہ کشمی کے لوگوں کو گمراہ کیا بیس کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جمہ کشمی کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمی کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جمہ کشمی کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 317 نہیں ہے اس لیے جمہ کشمی کے یواؤں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سرنار تھی ہمارے والمی کی سمودھائی کے بھائی بین ہمارے سبھائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ ڈیرے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودھائی کو ایسی کیٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچید جن جاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرچ ہوئی ہے پداری جن جاتی پہاڑی جاتی سمو گڈہ براہم مار اور کولی سمودھائی کو انو سوچید جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچ آیت نگر پالی کا اور نگر نگم میں ان پچھڑا ور کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان ادھکاروں سے مججید رکھا آج ہر ور کو ان کے ادھکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جمہ کشمیر میں پریوار واد اور پرشتہ چار کا ایک بہت بڑی بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی تھی بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھڑ کر ان پریوار وادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی مس منیجمن کی وجہ سے بینک اتنا گھاٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے ہجانوں کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشمیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا مہنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوب نے جا رہا تھا بیورو ایسی ہزاروں بھرتیوں کی جانج کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزار اننو جوانوں کو پوری پار درستہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرانتر پریاسوں سے آج جین کے بینک پھر سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک کا بیجنیس سو لاک کروڑ روپیے میں سمیٹ گیا تھا صرف سو لاک کروڑ اب بینک کا بیجنیس سو دو لاک کروڑ روپیے کروڑ کر چکا ہے پانچ سال پہلے بینک میں ڈیپوزیٹ بھی اسی ہزار کروڑ روپیے سے کم ہو گئے تھے یعنی لگ بگ اب دو گنا ہونے جا رہا ہے اب بینک میں لوگوں کے ڈیپوزیٹ بھی سو لاک کروڑ روپیے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا NPA 11% کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 5% کی نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک کے شہروں کی قیمت میں بھی قریب 12 گنا وردی ہوئی ہے بینک کے شہر کی جو قیمت 12 روپیہ تک گھیر گئی تھی وہ اب 140 روپیہ کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بھلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا ہے ساتھی و آج حدی کے بعد جمہ کشمیر پریوار وادی رانیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آج دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیقیت دھاملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو کرارا جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں موڈی 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 اپنے پریوار کوئی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے وکاس کا ابیان کسی قیمت پر نہیں رکھے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہو کشمیر اور تیجی سے وکاس کرے گا ساتھ کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہو کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کامنہ دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشل کو شانتی اور سوہار کا سندیش ملے یہی میری کامنہ ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی جمہو کشمیر میں آپ لوگوں کے بیچ آنا آپ کے پیار آپ کو آخروار لینا یہ میرے لئے بہت بڑا سو بھاگ ہے بہت 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 دنیوار جمہو کشمیر کے لیپٹین گورنر سریمان منو چھنا جی کینڈری منتری منل کے میرے سہی ہوگی ڈاکٹر جیت اندر سین جی سانسد میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہو کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہے پرکروتی کا یہ انبھم سوروپ یہ ہوا یہ وادیا یہ واتا وران اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور جس گارنٹی مانے پری پری اتن کی سمبھاو نائیں کسانوں کا سامرط اور جمہ کشمیر کے یواؤں کا نیت روتو وکشمیر وکشمیر جمہ کشمیر کے نیرمان کا راستہ یہ ہی سے نکل نے والا ہے جمہ کشمیر کیبل ایک خیتر نہیں ہے یہ جمہ کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچا اٹھا مستق ہی وکاس اور سممان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے وکشید جمہ کشمیر وکشید بھارت کی پرات مکتہ ہے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب دیش میں جو کانون لاغو ہوتے تھے وہ جمہ کشمیر میں نہیں لاغو ہو پاتے تھے ایک جمانہ تھا جب گریب کلیان کی یوجن آئیں پورے دیش میں لاغو ہوتی تھی لیکن جمبو کشمیر کے میرے بھائی بین ان کا لاب ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یوجنہ وکارم ہوا ہے آسری نگر جمبو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے پریعتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمبو کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے زیادہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں دیش بھی آسری نگر سے جڑا ہوا ہے آج یہاں سے سوڈیش درسن یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہ دیش کو سبرپیت کی گئی ہیں اس کے علاوہ سوڈیش درسن اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمبو کشمیر سمیت دیش دیش کے ان ستھانوں کے لیے قریب تیس پری یوجنہوں کی شروعات کی گئی ہے آج پرساد یوجنہ کے تحت تین پری یوجنہوں کا لوکار پڑ ہوا ہے چودہ اور پری یوجنہوں کو بھی لونج کیا گیا ہے پمیتر حضرت بل درگا میں لوگوں کی سہولیت کے لیے جو بکاس کار یہ ہو رہے تھے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں سرکار نے چالیس سے جاندہ ایسی جگہوں کی پہچان بھی کی ہے جنہیں اگلے دو برس میں ٹوریس ڈیسٹنیشن کے طور پر وکشت کیا جائے گا آج دیکھو اپنا دیش پیپل چوئیس ابھیان بھی لانچ کیا گیا ہے اس سے ایک بہت بڑا انوٹھا ابھیان ہے دیش کے لوگ آن لائن جا کر بتائیں گے کہ یہ دیکھنے جیسی جگہ ہے اور اس میں جو ٹاپ پر آئیں گے ان کے لئے سرکار پسندیدہ لوگوں کی چوئیس والا ستان کے روپے اس کا پریٹ انسل کے روپے بھی کاس کرے گی یہ جن بھاگی داری سے ننے ہوگا آج سے پراباسی بھارتیوں کو جو دنیا میں رہتے ہیں کیونکہ میرا ان سے آگ رہے ہیں کہ آپ ڈالر پاؤن لاؤ یا نہ لاؤ لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بین بھارتی ہیں ان کو ہندو ستان دیکھ لئے بھیجو اور اس لئے آج پراباسی بھارتیوں کو بھانت آنے کے لئے پروچائد کرنا ان کے دوستوں کو پروچائد کرنا اور اس لئے چلو انڈیا ابھیان شروع ہو رہا ہے اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریر رت کیا جائے گا اندھی اوج ناؤ اور ابھیان کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے اور میں تو آپ کو معلوم ایک اور مقصر لے کے کام کر رہا ہوں میں جو بھی ٹوریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں انہ کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر یے اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو ٹوٹل بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم پانچ دس پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکی وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑے اور تب ٹوریم نہیں بڑھائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے ایک شیطر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم شیطن کے بیڑی بیڑی دیتا شادی کے لئے آنے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھرٹا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور ساتھیوں جب ارادے نیک ہو سنگ گلپ کو صد کرنے کا ججبہ ہو تو پھر نتیجے بھی ملتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹن کے لئے جائے گا آج پریٹن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے اکیلے 2023 میں دو کروڑ سے جہدہ پریٹن آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنا تیاترہ میں سب سے زیادہ یاتری شامل ہوئے بیشن دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنگھے میں درسن کر رہے ویدیس ٹوریسٹ کی سنگھے بھی بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیس مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہو کشمیر میں پریٹن کے ساتھ ہی کرشی اور کرشی اتفادہ کی بہت بڑی طاقت ہے جمہو کشمیر کی کیسر جمہو کشمیر کے سیب جمہو کشمیر کے میوے جمہو کشمیری چیری جمہو کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور مجبوط ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرشی سیکٹر میں اب بھوط پور وکاس ہوگا بشہ اس طور پر باغوانی اور پشو دھن کے وکاس میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روز گار کے بھی ہزاروں نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب تین ہزار کروڑ روپی کسان سممان ندھی کے طور پر سیدھے بھیجے ہے فلو اور سبجیوں کو زیادہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ ران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گودام بنائیں گے ساتھی وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے سات نئے میڈیکل کالیج دو بڑے کینسر اسپتاد ساپیت کیے گئے ہیں آئی ٹی اور آئی ایمز جیسے آدھونک سکھ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سرین اگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین سیوہ شروع ہو آرثی گتیویدیہ تیج ہوئی ہے جمہ اور سینگر کو سمارٹ سٹی منانے کے لیے انفراث سٹیکٹر کے نئے پروجیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا آنے والے سمی میں جمہ کشمیر کی سکس سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا کیندر ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپلکدیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے لیتا ہو کچھ رو کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کی ابھیان یہاں کا ہست صلپ یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگاتار بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت مستار جے بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے پچان سال پہلے بنے جم کشبی کرکیٹ شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سی یوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جم کشمیر کا گہر داتا ہے ساتھیوں جم کشمیر کے یوہوں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یوہوں کے سکل ڈیولپ مینٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائی جا رہے آج جم کشمیر کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو بدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جلوں میں ملٹی پرپج انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جمبو کشمیر نے انیک نیشنل سپورٹ سٹونمیٹ میں میجوانی کی ہے اب جمبو کشمیر دیش کی ست کالن کھیل ونٹر گیمز ایک راج دانی ونٹر سپورٹ کپیٹل کے روپے جمبو کشمیر اُبھر رہا ہے حال میں ہوئے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز پہ قریب ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جمبو کشمیر بکات کی نئی اُبھر چھو رہا ہے کیونکی جمبو کشمیر ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سونس ای آجادی آرٹیکل 370 ہٹ کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جمبو کشمیر کے لوگوں کو گمرا کیا بیس کو گمرا کیا 370 سے فائدہ جمبو کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہ ہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمبو کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمرا کیا گیا تھا کچھ پریبار کے فائدے کے لیے جمبو کشمیر کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جمبو کشمیر کے یوہوں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سنوار تھی ہمارے بالمی کی سمودائے کے بھائی بین ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بین ان کو ووٹ دیرے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودائے کو ایسی کٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پھرانی مانگ پوری ہوئی ہے ملنے 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 بین بین ملنے 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 سرکار ملنے ملنے سے پریشان ہو کر پریواربادی لوگ مجھ پر بیکتی کا دھملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیس ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیس کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہوں کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لیے کشمیریوں کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہوں کشمیر کے بکاس کا یہ بھیان کسی قیمت پر نہیں رکے گا اگلے پانچ برسوں میں جمہوں کشمیر اور تیجی سے بکاس کرے گا ساتھیوں کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہوں کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شبکاونائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشمیر کو شانتی اور سوہار کا سندیز ملے یہی میری کامنا ہے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاریے کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیوراتری ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیشواتیوں کو بھی مہا شیوراتری کے پاون پر وکی انیک انیک شبکاونائے دیتا ہوں میں پھر ایک بار آج کی ان پریوجناؤں کے لیے آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور پھر ایک بار لاکھوں کی تعداد میں جمہو کشمیر میں آپ لوگوں کے بیچ آنا آپ کیا پیار آپ کا اچھروار لینا یہ میرے لیے بہت بڑا سو بھاگ ہے بہت بہت دھنیوار جمہو کشمیر کے لیٹنین گورنر سریمان منوت سینہ جی کینڈری ممتری منل کے میرے سہی ہوگی ڈاکٹر جی تینڈر سینہ جی سانسد میں میرے ساتھی اسی دھرتی کے سنتان گلام علی جی اور جمہو کشمیر کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دھرتی کے سورگ پر آنے کا یہ احساس یہ انبھوتی شبدوں سے پرے ہیں پرکروتی کا یہ انپم سوروک یہ ہوا یہ وادیاں یہ واتاوراں اور اس کے ساتھ آپ کشمیری بھائی بہنوں کا اتنا سارا پیار اور مجھے بتا رہے تھے گورنر صاحب کے اسٹریڈیم کے بار بھی جمہو کشمیر کے سبھی لوگ موجود ہیں دو سو پیچاسی بلوکوں سے بھی قریب ایک لاکھ لوگ ٹیکنالوجی کے جریعے جڑے ہوئے ہیں میں جمہو کشمیر کے عوام کا آج رضی سے ابنندن کرتا ہوں یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کے ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیس دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیسواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیوں ابھی منو سنانچی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں نے اتنی بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگیب ہوں موڈی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں دوہجار چودہ کے بعد جب بھی آیا میں نے یہی کہا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لئے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش میں جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی سوڈ گارنٹی اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں ابھی کچھ سمجھ پہلے ہی میں جمبوں آیا تھا وہاں میں نے 32,000 کرو 32,000 کرو روپے کے انفرسٹیکٹر اور ایڈکیشن سے جڑے پروزیس کا شبارم کیا تھا اور آج اتنے کم انترال میں ہی آپ سب کے بیچ مجھے سری نگر آنے کر کے آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا ہے آج مجھے ہاں توریجم اور بکانس سے جڑی کئی پریوجنہوں کے سلانیاس اور لوکارپن کا سعبہ کی بلا ہے کسانوں کے لیے کرشک شیطر سے جڑی یوجنہ بھی سمرپت کی گئی ہے ایک ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری کے نیوکتی پتر بھی دیئے گئے ہیں بکانس کی شکتی پریعتن کی سمبھاؤنہ کسانوں کا سامرت اور جمہو کشمیر کے یواؤں کا نیتروتو وکسید جمہو کشمیر کے نیرمار کا راستہ یہی سے نکلنے والا ہے جمہو کشمیر کیونہ کیونہ ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچہ اوٹھا مستق ہی وکاس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے ہوتی تھی لیکن جمہو کشمیر کے میرے بھائی بین ان کا لاب ان کو نہیں ملتا تھا اور اب دیکھئے وقت نے کیسے کروٹ بدلی ہے آج یہاں سری نگر سے آپ کے ساتھ ہی پورے بھارت کے لیے بھی یو جنہو کارم ہوا ہے آسری نگر جمہو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے لیے پریعتن کی نئی پہل کر رہا ہے اس لیے جمہو کشمیر کے علاوہ دیش کے پچانس سے جاندہ اور شہروں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں دیش بھی آسری نگر سے جڑا ہوا ہے آج یہاں سے سوڈیس درسن یوجنہ کے تحت چھے پری یوجنہیں دیش کو سمرپت کی گئی ہیں اس کے علاوہ سوڈیس درسن اس کیم کے اگلے چرن کا بھی شبارم ہوا ہے اس کے تحت بھی جمہو کشمیر سمیت دیش کے ان ستھانوں کے لیے قریب پورے ہو اس کے لیکن کم سے کم پانچ پریوار جو بین بھارتی ہیں ان کو ہندو تان دیکھ لئے بھیجو اور اس لئے آج پرواسی بھارتیوں کو بھارت آنے کے لئے پروچائد کرنا اور اس لئے چلو چلو انڈیا ابیان شروع ہو رہا ہے اس ابیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارہ دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لئے پریرد کیا جائے گا انڈیو جناؤ اور ابیانوں کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں ایک اور مقصد لے کام کر رہا ہوں میں جو بھی توریس انڈیا کے بھی نکلتے ہیں ان کو کہتا ہوں آپ جائیے لیکن ایک کم میرا بھی کر اور میرا کیا کام ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یاترہ کا جو total بجیٹ ہوگا اس میں سے کم سے کم 5 10 پرسن بجیٹ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوکل کوئن کوئی چیزیں خریدے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آئے ہو ان کا روزگار بڑھے اور تب ہی توریزم بڑھتا ہے صرف آئے دیکھے چلے گئے نہیں چلے گا آپ کو 5 پرسن 10 پرسن کچھ خرید نہ چھے آج میں نے بھی خریدا سینہ گر آئے ایک بڑی چندے کی من کر گیا میں نے بھی لے لیا اور اس لئے میں اس کے ذات اکنومی کا بڑا مجبوط بنانا چاہتا ہوں ساتھیوں ان یوجنہوں سے یہاں پریتن ادیوگوں کا بھی وکاس ہوگا روزگار کے نئے اؤثر ہوں گے میں جمہو کشمیر کے میرے بھائی بہنوں کو ان بکاس کاریوں کے لئے بذائی دیتا ہوں اور اب میں ایک نئے چھتر کے لئے آپ کو آوان کرتا ہوں جیسے فلم سٹنگ کے لئے یہ چھتر بڑا پسندیدہ چھتر رہا ہے اب میرا مزہ مشن ہے ویڈ ان انڈیا شادی ہندوستان میں کرو ہندوستان کے بہار جو شادی کرنے کے لئے انا اپ سنا روپی ڈالر خرچ کر کے لوگ آتے ہیں جی نہیں ویڈ ان انڈیا اب کشمیر اور جمہور تی لوگ ہمارے سرین اگر کے لوگ اب ہمیں ویڈ انڈیا کے لئے لوگوں کو شادی کے لئے ہانے کا من کر جائے اور یہاں کے پر booking کرے یہاں تین دن چار دن بھارات لے کر آئے دھوم دھام سے گھرٹا کرے یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی ملے گی اس عبیان کو میں بل دے رہا ہوں اور سادھیوں جب اراد نیک ہو سنگ جل کو صد کرنے کا دنیا نے دیکھا کی کیسے یہاں جمہو کشمیر میں جی ٹوئنٹی کا شاندار آئو جن ہوا کبھی لوگ کہتے تھے جمہو کشمیر میں کون پریٹرن کے لئے جائے گا آج یہاں جمہو کشمیر میں پریٹرن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے ٹوئنٹی 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 ہی دو کروڑ سے جیادہ پریٹرن یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنا تیاترہ میں سب سے جیادہ یاتری شامل ہوئے بیشن دیوی میں سردھالو ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گنا بڑی ہیں اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں وادیوں میں گھومنے آتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے ساتھ جمہو کشمیر میں پریٹرن کے ساتھ ہی کرشی اور کرشی اتفادو کی بہت بڑی طاقت ہے جمہو کشمیر کی کی سیب جمہو کشمیر کے میوے جمہو کشمیری چیری جمہو کشمیری اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا برانڈ ہے اب کرشی وکاس کارکم سے یہ چھتر اور مجبوت ہوگا پانچ ہزار کروڑ روپیے کے اس کارکم سے اگلے پانچ ورسوں میں جمہو کشمیر کے کرشی سیکٹر میں اب بھج پرو وکاس ہوگا بش طور پر باغوانی اور پشو دھن کے وکاس میں بہت مدد ملے گی اور ابھی بہن حمیدہ سے جب میں بات کر رہا تھا پشو پالن کو کیسی طاقت ملنے والی ہے بہن حمیدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے روزگار کے بھی ہزار اور نئے اوسر تیار ہوں گے یہاں کسانوں کے خاتوں میں بھارت سرکار نے قریب تین ہزار کروڑ روپیے کسان سممان ندھی کے طور پر سیدھے بھیجے فلو اور سبجیوں کو جاندہ سمیہ تک سرکشت رکھنے کے لیے جمہ کشمیر میں سٹور ایک شمتہ بھی کافی بڑھائی گئی ہے کچھ دن پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بندہ آران سکیم شروع کی گئی ہے اس کے تحت جمہ کشمیر میں بھی انیکوں نئے گودام بنائیں گے ساتھیوں جمہ کشمیر آج تیج ربطار سے وکاس کے مارک پر آگے بڑھ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دو ایمز کی سویدہ ملنے جا رہی ہے ایمز جمہ کا اوز گاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیجی سے کام چل رہا ہے بڑے کینسر اسپتال ساپیت کیے گئے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی ایمز جیسے آدھونک شکشہ سانستان بھی بنے ہیں جمہ کشمیر میں دو بندے بھارت ٹرینے بھی چل رہی ہے سری نگر سے سنگل دان اور سنگل دان سے بارہ ملا کے لیے ٹرین شیوہ آرثی گتی بھی تیج ہوئی ہے جمہ اور سینگر کو سمارٹ سٹی منا نگر کے لیے انفرات ٹریکٹر کے نئے پروژیک بھی لائے جا رہے ہیں آپ دیکھئے گا آنے والے سمائے میں جمہ کشمیر کی سکس سٹوری پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آکرشن کا ریڈیو پر سنا ہوگا میں اپنے من کی بات کار کم میں جمہ کشمیر کی اپلبدیوں کے بارے میں ہر بار موقع لے دیتا ہو کسی رو کچھ کہنے کا یہاں ساپ سفائی کی ابھیان یہاں کا ہست صلح یہاں کی کاری گری ان پر میں من کی بات میں لگات بات کرتا ایک بار میں نے ندرو کے بارے میں کمل ککڑی کے بارے میں من کی بات میں بہت بہت بتایا تھا یہاں کی جیلوں میں جگہ جگہ کمل دیکھنے کو ملتے ہیں پچان سال پہلے بنے جم کشبی کرکی ٹیش شیطن کے لوگوں میں بھی کمل ہے یہ سکت سیوگ ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ میجے پی کا چن بھی کمل ہے اور کمل کے ساتھ تو جم کشمیر کا گہر رہ آتا ہے ساتھیوں جم کشمیر کے یواؤں کو ہر شیطر میں آگے بڑھانے کے لیے ہماری سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یواؤں کے سکل ڈیولپمنٹ سے لے کر سپورٹ تک میں نئے افسر بنائی جا رہے آج جم کشمیر کے ہر جیلے میں آدھ دنے کھیل سو ویدائی بنائی جا رہی ہے سترہ جیلوں میں ہاں ملٹی پرپز انڈر سپورٹ ہال بنائے گئے ہیں بیتے برسوں میں جم کشمیر نے انیک نیشنل سپورٹ سٹوڑا میٹ میں میج بانی کی ہے اب جم کشمیر دیش کی ست کالن کھیل وینٹر گیمز ایک راج دانی وینٹر سپورٹ کیپیٹل کے روپے میرا ہالی میں ہوئے کھیلو انڈیا وینٹر گیمز پر ایک ہزار کھلاڑی دیش پر جائے انہوں نے حصہ لیا ساتھی جم کشمیر بکات کی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے جم کشمیر ہاتھ کھل کر سانس لے رہا ہے بندی سون سا یہ آجادی آرٹیکل 370 ہٹ کے بعد آئی ہے دس اکو تک سی آسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جم کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا دیش کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جم کشمیر کو تھا یا کچھ راج ندک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جم کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جم کشمیر کو جنجی رو میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جم کشمیر کے یواؤں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے اوسر مل رہے آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے پاکستان سے آئے سنوار تھی ہمارے والمی کی سمودھائی کے بھائی بہن ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بہن ان کو ووٹ ڈی دے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودھائی کو ایسی کیٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پھرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچیت جن جاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرچ چت ہوئی ہے پد داری جن جاتی پہاڑی جاتی سمودھ گڑڈا برام مار اور کولی سمودھائی کو انو سوچیت جن جاتی میں شامل کیا گیا ہماری سرکار میں پنچ نگر پالی کا اور نگر نگم میں انی پچھڑا ور کو آرکشن دیا گیا پریوار وادی پارٹیوں نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو دسکوں تک ان ادھکاروں سے مججیت رکھا آج ہر ور کو ان کے ادھکار لوٹائے جا رہے ہیں ساتھیوں جمہ کشمیر میں پریوار واد اور پرسطہ اچار کا ایک بہت بڑی بگت بھوگی رہی ہے ہماری جین کے بینک اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کور کسر باقی نہیں شوڑی تھی بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھر کر ان پریوار وادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی مس منیجمن کی وجہ سے بینک اتنا گھٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے حجانوں کروڑ روپیے ڈوب جانے کا خطرہ تھا کشفیر کے گریب آدمی کا پیسہ تھا محنت کس انسان کا پیسہ تھا آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا وہ ڈوب بنے جا رہا تھا جین کے بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کی بینک کو ایک ہجار کروڑ روپیے کی مدد دینا بھی تائی کیا جین کے بینک میں جو غلط طریقے سے برتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سکت کاروائی کی آج بھی انٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں برتیوں کی جانچ کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزار انو جوانوں کو پوری پار درستہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرانتر پریاسوں سے آج جین کے بینک پھر سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہاں آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک میں لوگوں کے ڈیپوزیٹ بھی سوا لاک کروڑ روپیے کو پار کر گئے ہیں پانچ سال پہلے بینک کا NPA 11% کو بھی پار کر گیا تھا اب یہ بھی کم ہوتے 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 5% کی نیچے آ گیا ہے پچھلے پانچ سال میں جین کے بینک شہروں کی قیمت بھی قریب قریب 12 گنا وردی ہوئی ہے بینک کے شہر کی جو قیمت 12 روپیے تک گھیر گئی تھی وہ اب 140 روپیے کے آس پاس پہنچ گئی ہے جب اماندار سرکار ہوتی ہے نیت جنتہ کی بلائی ہوتی ہے تو ہر مشکل سے جنتہ کو نکالا جا سکتا آئے ساتھی آج آدھی کے بات جمہ کشمیر پریوار وادی راج نیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آدھ دیش کے وکات سے پریشان ہو کر جمہ کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیقت دھ حملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیش ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیش کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہ کشمیر کو بھی ہمیشہ اپنا پریوار مانا ہے پریوار کے لوگ دل میں رہتے ہیں من میں رہتے ہیں اس لئے کشمیر کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار موڈی اپنے پریوار کو ہی بھی سواد دے کر جا رہا ہے کہ جمہ کشمیر کے وکاس کا ابیان کسی قیمت پر نہیں رکے اور تیجی سے بھی کاس کرے گا ساتھ کچھ ہی دنوں میں امن اور عبادت کا مہنہ رمجان شروع ہونے جا رہا ہے میں جمہ کشمیر کی دھرتی سے پورے دیش کو اس پویتر مہنے کی اگریم شب کام نائے دیتا ہوں رمجان کے مہنے سے ہر کشل کو شانتی اور سہوارت کا سندیز ملے یہی میری کام نائے اور میرے ساتھیوں یہ بھومی تو آدھی سنکر اچاری کی تپو بھومی رہی ہے اور کل مہا شیوراتری ہے میں آپ کو بھی اور سبھی دیش واج کو بھی مہا شیوراتری کے پاون یہ وہ نیا جمہ کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہ کشمیر کی آنکھوں میں بھویشے کی چمک ہے اس نئے جمہ کشمیر کی ارادوں میں چنوتیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکرات چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیش سواسی سکون محسوس کر رہے ساتھیو ابھی منو سیناج جی کا بھاشن ہم سب نے سنا